بہت سارے جوان میرے پاس آ رہے ہیں انگزائیٹی ڈپریشن کے ساتھ 1999 کے بعد دنیا کچھ اور ہے اس سے پہلے کچھ اور تھی یا تو آپ جاہل ہیں یا ناہل ہیں تیسری کوئی آپشن نہیں دے رہا ہوں میں شادی کر دو اگر انگزائیٹی ڈپریشن ہے لڑکر ہڑکی کی شادی کر دو شادی کے بعد ٹھیک ہو جائیں گے اگر ان کو نہیں پتا کہ اکلے سو سالے مسئلے کیا ہیں ادا کا باستہ شادی نہ کریں اصلی بیماریاں آپ نے دیکھنی ہے اللہ کی قسم آپ کو میں جگہ بتاؤں گا آپ جا کے دیکھیں بیماریاں نظر کہاں پہ آنگی آپ کو ہسپتالوں میں ہی نظر آئیں گے آپ کو کچیریوں میں نظر آئیں گے اسی بیماریاں انسانوں میں کا مقصد بچے پیدا کرنا نہیں ہوتا بڑے پیدا کرنا ہوتا ہے باہ سبحانہ اللہ علیہ وسلم بتا کے پوچھ لیے باپ کی مرضی کے بغیر شادی ہو سکتی ہے کی نہیں ہو سکتی پیرنٹس اگر اس سیچویشن میں ہے تو کیا غصہ کیا کریں وہ اچھے ماں باپ کے دروں سے کنٹین ہو رہے ہیں اس کو سپرنگ افیکٹ بولتا ہے جیسی باپ کیا ایسے ساری کی ساری گھر کی روزبتیاں روشن ہو رہتی تیس سال کا وہ الہ بندہ نظر نہیں آنا جو اپنے باس کو خوش کرنے کے لیے اپنے پولیکس ہی کرتا نہیں کرتا پھر تھرٹین فورٹین جیروڈ چائلڈ دز نار نید سیل فون اس نارا نید آپ اپنے کسی بیٹی یا بیٹے کے موبائل کو اٹھا کے خالی براوز ہیسٹری پہ ایسے کلک کریں براوزنگ ہیسٹری پہ ادھر ہی اس کی ڈیتھ ہو جانی ہے پرناغرفی پرناغرفی حرام ہے آپ پرناغرفی کا سنٹر اس کو دے رہے ہیں مگر پرناغرفی حرام کریں اللہ پاک پچھنے لوگوں کا سو سال پہلے بچہ مار جاتا تھا دپریشن نہیں ہوتی تھی سبر کرتا آپ فورج نہیں آری دپریشن کر لیتا دنیا کا سب سے بزدل بچہ کون سے ہارمون بناتا ہے لپامین اسلام علیکم کیسے آپ سب ٹھیک ہیں فٹ ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج ایک بڑی خاص پرسنائلٹی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں سال بعد ہم مل رہے ہیں اسلام علیکم ساحل بھائی کیسے ہیں علیکم السلام ورحمد اللہ شکر الحمدللہ اب ہم بار بار ملتے رہیں گے یہ جو سال کا وقفہ آتے رہے ہیں انشاءاللہ یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ بہت سارے لوگ آتے ہیں اور آپ کی ماشاءاللہ ایک ہیوج فین فالونگ ہے انفلونس ہے آپ کا خاص طور پر نوجوانوں پر لاشٹ بھی ابھی کچھ دن پہلے ایک لڑکا آیا تو وہ کہہ رہا تھا کہ بس کسی طرح سے مجھے ساحل بھائی سے ملا دیں تو بس میری بڑی خواہش ہے تو آپ سے کیسے ملا جا سکتا ہے تھوڑا بتا دیں پہلے نا صرف ای میل ایڈریس میں ملا جا سکتا تھا میں کوئی ایک جگہ تو میں مقیم تو ہو نہیں قرار کا جہاں پہ بھی میں نے تین چار سٹیشن بنا لیا اب کراچی میں میں ہفیلی بنا لوں گا جلدی لاہور میں اسلامباد میں دو دو جگہیں اب جہاں پہ ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں اور میری کلاسز بہرے ٹاؤن میں ہی ہو رہی ہیں تو آل بھی ہیئر انشاءاللہ مگر فیزیکلی کی بجائے زیادہ آسان یہ ہے کہ ہمیں آن لائن ہی ملوں اس کے لیے اب ہم نے ویب سائٹ جو ہے نا اب ہماری لانچ ہو گئی ہے www.sourcecode.academy بلکہ اس کی ڈیٹیل ہم جو ہے نا ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ دے بھی دیں گے تو sourcecode.academy پہ جائیں www.sourcecode.academy تو جو ضروری ہے تب کو پتا ہو کیونکہ مجھے اب فون نمبر بھی بدلنا پڑ رہا ہے اپنا وہ کوئی ویب سائٹ آئی گئے جو ہر ایک کا نمبر نکال لے تھی اچھا اللہ اکبر تو تو اب میں کسی اور کے نام سے نمبر رکھوں گا تاکہ یہ نکل گیا ہے تو خیر تو ابھی یہ میری نیت نہیں ہے نا اوزباللہ کہ میں ملوں نہیں چیزے میری جتنا ضرورت ہے میری میرا تو کام ہے کہ میں ملک زیادہ سے زیادہ میں تو جتنے ٹیکے لگا سکتا ہوں میں تو لگاؤں گا vaccination جو ہے نا ضروری ہے especially لڑکے جو شادی کرنے چاہ رہے ہیں اس stage سے پہلے ملے ہم جس اگر ان کو نہیں پتا کہ اگلے سو سال میں مسئلے کیا ہیں خدا کا واسطہ شادی نہ کریں کیونکہ وہ بچوں کے ساتھ ہونا جو ہمارے بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس پہ ہم آتے ہیں ٹاپک یہ آج کا تو www.sourceco.academy اس پہ اب ایک اکاونٹ بنا لیں فری اکاونٹ ٹیک ٹیک میری اس پہ ویسے تو ایکو سسٹم کہتے ہیں ہمارا پورا ایک سسٹم بنا ہوئے اس کو کہتے ہیں برینڈ نیم بھی ایکو سسٹم ہے در ہمارا بھی بھی سکھا رہے ہیں سٹم فیلز کے کورسز بھی کرا رہے ہیں میری اپنی سپیشل کلاسز بھی چل رہے ہیں اس میں ایموشن انٹیلیجنس کی یا ٹرٹیکل تینکن کی ورلڈ ویو کی اور ورلڈ ویو کے ہی زیادہ زیادہ سوال ہیں کیونکہ رکھوں اور لٹکیوں کے پاس آئیں میری آن لائن جتنے بھی سسشن ہوتے ہیں وہاں پہ ناؤنس ہوتے ہیں وہیں پہ ہم ان اکاؤنٹس والوں کو ہی انوائٹس بھیج دیتے ہیں تو وہ ڈریکٹ لیگ میں سے کنیکٹ رہتے ہیں پورا ایک اکاؤنٹ میں ساتھ آٹھ ہزار بن رہے ہیں جنہوں نے اکاؤنٹ بنا لیا اکلیس سے زیادہ ہو گئے ہیں اب تو روز بن رہے ہیں تو ایم نوٹ سیئنگ کہ میرا کورس لینے کے بعد ہی میرے سے بات کریں گے مگر اس کے طرح ہماری انوائٹ جاتی ہے وہاں سے اکاؤنٹس لیتے ہیں پھر آئی ایم ایس جتنا بھی میرا جو سب کو پتہ ہے دارت ہے آئی ایم ایس کیا چل رہا ہے the big purpose جو کہ دنیا میں میں نے اب انشاءاللہ انشاءاللہ بننے سے بہلے آئی ایم ایس کو انشاءاللہ ہر بندے تک awareness ذور پہچھا دیں گے تمام مسلمانوں تک تو آئی ایم ایس کو بھی ہم اب source code dot academy میں ہی انٹیگریٹ کر رہے ہیں کہ آپ ادھر سے ہی ٹاکہ ایک ہی میڈیم سے ساری communication ہو سکے آئی ایم ایس کی بھی تمام لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ ایک اکاؤنٹ ضرور بنا لیں اپنا source code dot academy پہ آپ کی ای میل اڈریس آپ کا ویڈس اپ نمبر اس پہ آ جائے گا اس پہ پھر ہم سیشنز انوائیٹ بھی پیجھتے رہیں گے چلی یہ چیز کلیر ہو گئی میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ میں جو ہے کلینک پہ دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے جوان میرے پاس آ رہے ہیں anxiety depression کے ساتھ کچھ unemployment ہے stress ہے family issues ہیں کوئی ایک fair بھی ہے کہ پتہ نہیں future میں کیا ہوگا بڑی ساری وجوہات ہیں تو یہ اتنا common کیوں ہو رہا ہے چلے یہ باتیں تو اسی طرح ہیں اور یہ کب سے چلی آ رہی ہیں یہ problems تو چل رہی تھی لیکن اب یہ بیماریاں بہت تیزی سے سامنے آ رہی ہیں تو اس کا حل کیا ہے کیا کیا اس کے solutions ہیں آپ کے خیال میں اس کا اگر وجہ ہم صحیح طریقے سے جان لیں تو ہمیں وہ حل پتہ چل جائے گا تو سب سے پہلے تو ہم اس وقت یہ والی جو جنریشنز ہیں اس وقت جو ایٹیز میں اور ٹو تھاؤزن میں اپنے 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 ارلی ٹینز کو یہ پہنچیں گے جو پہنچی ہیں وہ in a state of psychological shock that's called a shock وہ shock کس چیز کا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں تا کہ آپ کو پتہ چلے اس کو بھی بھی کیسے کرنا ہے جس طریقے سے سیونٹیز اور سکسٹیز کا یوت جو ہے جو اس وقت تھا ایٹیز کے یوت کا پیرنٹ تھا آہ 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 پیرنٹنگ موڈل تھے نا وہ ہمارے اپنے پر اپلائی ہوئے تھے جو کہ بنتے نہیں تھے لگتے نہیں تھے ہمارے اپنے پر بیکرز آہ پیرنٹس ہمارے ماں باپ جتنے بھی ہیں آہ ان کی اچھی نیت تھی جارے ان نے تو اللہ رسول کے نام پہ جو ویلیو سسٹم بنانا تھا جو کلچر سیٹ کرنا تھا ہمارے اندر جو ویلیو سیٹ کرنی تھی جو تربیت تحضیب اور علم و تدریس و درس کی جو بھی درسگاہ ہمیں ملی اس کے اندر وہ ایلمنٹ اس لیے مسنگ تھا کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ٹیکنالوجی نے کر کے دینے ہمارے سے ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ہے کیا چیز ہے کیا آنے والے بلکہ ایک چیز ہے اس کو سائیکالوجی میں بھی آپ سوسیالوجی میں بھی ایم اندر میں بھی اب نائنٹی نائن کاٹ آور بولتے ہیں نائنٹین نائنٹی نائن کے بعد دنیا کچھ اور ہے اس سے پہلے کچھ اور تھی تو آئی ایم ون او دوس پیپو جنہوں نے موبائل سے پہلے والے میمری ہے میرے پاس جب موبائل نہیں آیا تھا میرے پاس میمری ہے بہت کیونکہ میں آئی وزن میں ٹینز اور فیفٹینز سو آئی نیو کہ لائف کیا تھی اس سے پہلے اور اس وقت بھی کیا موبائل نے آنا تھا اور گیٹا تو نہیں تھا اس وقت تو اب ہے چل کھا تو انسٹا غرام و تی биو پاکستان میں انسٹا اس کو لانچ کر سکیں سری. So, it's that early. So, میں نے وہ pre and post technology کی کیمیسٹری جو ہے نا وہ انجوئی کی بھی experience کی. ہمارے ماں باپ نے جس age میں technology کو embrace کیا. مگر جس جو experience کیا اس وقت تک either they were not trained to use it or even if they were trained, they did not they were too set in their lives. پہلے سے وہ اتنے روٹین میں تھے اپنے اتنے نظام ایسا چل رہا تھا کہ ان کو اس کے بغیر ان کی ضروریات پوری ہو رہی تھی. Luxury level کی بھی ایک ہوتی ہے necessity, ایک ہوتی ہے luxury. یہ overlap ہوتی ہے. اگر ہم پیدا ہی luxury میں ہوں گے تو luxury ہماری necessity بن جائے. اس کے بغیر ہم بزارہ نہیں کر سکتے. انہوں نے وہ necessity by life پوری settle کی ہوئی تھی. اور میری بھی I think وہ ہی ہے چھے. ابھی تک میں اپنا data جو ہے نا plot کری جا رہا ہوں کہ کیا میں اس age میں تھا کہ جس age میں میری chemistry lock ہو گئی نہیں تھی. کہ میں اب بغیر mobile کے بھی اپنی chemistry maintain کر سکتا ہوں because this is superficial. جو بھی میرے ذہن میں دماغ میں اس وقت hardware changes ہوئی ہیں cell phone, microwave, fast car, smart screen what's up, youtube, netflix everything. کیا انہوں نے میرے اوپر chemical change lock کی ہے یا نہیں کی. یہ is a trillion dollar question to answer. اب وہ ایک ایسا سوال ہے جو کہ میں جن جریدوں کو پڑھ رہا ہوں جن journal کے ساتھ جن journal ملدہ رسالوں کے ساتھ accredited psychology کے endocrinology کے neurobiology کے journals جو مجھے at least ایک ڈیر دو گھنٹے روز کے دینے پڑھتے ہیں. مجبوری ہوتی ہے صبح اٹھ کے سب سے پہلے میں کیا چک کرتا ہوں اب آخری خبر کیا چھپی ہے دماغ کے جتنے بھی research جو ہے تو ابھی تک یہ سوال جو ہے نا یہ ابھی تک جواب ملا نہیں کیونکہ تجربہ ہوگا تو بجھلے گا experiment کا control group اور تک control group کا اندر دورانیاں لگتا ہے سو کیا chemistry lock ہو گئی ہے ان لوگوں کی جو 80's اور 90's کے لوگ ہیں ٹھیک ہے سو ابھی تک جواب نہیں ہے میں خود چونکہ اس نظر سے ہی دیکھتا ہوں اس lens کو پہن کے ساری دنیا کو دیکھ رہا ہوتا ہوں سو آئی تینک کہ lock نہیں ہوئی تھی ٹھیک ہے آئی نو آئی نو آئی نو آئی نو آئی نو آئی نو میرے اندر جو پیٹ پیس بولتے ہیں ان کو ان کی کیٹیگریز کہ ان کو سی بن رہی ہیں نہیں کہاں کہاں پہ میں irritate frustrate ہو رہا ہوں آئی نو کانشیسل نوٹ کر رہا ہوں میں کن کن چیزوں کے اوپر میں بے صبرہ ہو رہا ہوں کن کن چیزوں کے اوپر میں لگشری کو آئی definitive necessity بنا چکا ہوں کہ نہیں اس کے بغیار تو تو میں واقعی مری سے باپر سا جاؤں گا i will come back for it literally میں کیا مگر اگر میں سکردو چلا جاؤں تو کہ باپر ساؤں گا تو نہیں میں نہیں ہوں اس کا مدلہ میری ابھی lock نہیں ہو ایک threshold میں میں بہت ہی crude level بتا رہا ہوں ایسے تو نہیں ہوگا سکردو یا مری مگر effort کتنی ایک ہے جہاں میں باہر میں باہر میں ہی آج پر میں مری مری ہمٹ 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 کتنی ہمٹ مری مری موائل کنے تو نہیں ہی آرہا ہوں ارونکی میری مرے علاقے میں تو سکنی بیتر تھوڑے سی آتے مگر اس کے لئے آن 100% کیونکہ آدھے گھنٹے کی ڈرائی خیر کر کر لوں گا but do you like make it every single time yes the answer is absolutely yes اپنے آپ سے میں فرید تو نہیں کروں گا میں واپس آؤں گا موٹر وے سے خود گاڑی چلا کے رات کے تین بجے بھی ہوں گے I will come back even though ری ڈریکٹ لگ سکتا ہے اس پر مگر وہ سیل فون پہ لگے نا وٹسپ پہ تو ری ڈریکٹ نہیں لگے تو کیا میں کہاں پہ جا کے میں واپس نہیں آؤں گا وہ میرا تھریشورڈ ہے ٹھیک اور سمجھ لیں کہ میں واپس نہیں بھی آتا وہاں جا کے میری سیکالوجی کیا ہوگا ہر کوئی انسان اپنے آپ سے پوچھے کہ اس کی سیکالوجی کیا ہوگا تو وہ دہائی رہا فرسٹریٹیڈ ہوگا بات کرتے وقت ہر سیکنڈ میں سوچ رہا مجھے پتہ نہیں کس کا میں سے جا رہا ہے کسی کال آرہی ہے اپنی بیوی کو اپنے بچوں کو اپنے دوستوں کو اپنے بزنس کو کوئی انجوائی نہیں کرے ایکسپیرینس نہیں کرے گا وہ اپنا حیثہ چھوڑ کے چلا گیا اس کے مطلب یہ نیسیسٹی بن گی سو کیمیسٹری لاکھ ہو چکی ہے کہ نہیں ہو چکی ایک سیمپل انڈیکیٹیو تارو حالانکہ اس کے بہت سارے انڈیکیٹرز ہوتے ہیں ایک لیے کچھ ایسے ہیں کہ میں اگر آپ اس کو اوپر پروگرام کریں پیپل will fall in love with this subject ہر کوئی نفسیات میں گزے گا نیروبالجی میں گزے گا اتنی امیزنگ سٹیڈی ہوتی ہیں کہ how to check where you are locked how to identify self-awareness کی ٹاپک میں آگا اب وہ جو وہ جو ایک threshold ہے نا وہ barrier کون سے جہاں سے میں cross کرنا ہے یا کر چکا ہوں یا ہے کیا تو میں کروں یا نہ کروں وہ depend کرتا ہے آپ کو پتا بھی ہے barrier کے نقصان cross کرنے کے نقصانات کیا ہیں اس فیر سے بندہ پھر پڑتا ہے اس لئے میں ماں باپ سے کہتا ہوتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ڈسیئن ہے بہت بڑا ڈسیئن کہ بچوں کو کس لیول پر کیا ایکسپوزیر دیں اب میں خالی psychology کی باہ بتا رہا ہوں ابھی میں sociology بھی نہیں آیا ہوں لیس جیسے میں sociology کا ایک پنہ اٹھاتا ہوں آپ کو پڑھا کر پاتا ہوں کہ sociology میں کیا ہوگا stress اور anxiety جس لیول پر external factors ہمارے اوپر لگا رہی ہوتی ہے اس میں یہ جو بات ہے unemployment کی socio-economic جو factoration ہے اس کی الگ الگ flavors ہوتے ہیں بگر سبھا میں لیں پیسہ اور پیسے کا مطلب ہی نہیں ہمارے گاڑی لے نہیں پیسے کا دودھ کا دودھ چیلی چاہو لوگوں کی مطلب بچے بلک رہے ہیں it's like it is no compromise on this آپ literally ادھار لیں گے ہی لیں گے آپ اپنی غیرت compromise کریں گے اور وہ جب غیرت اٹھا کے بندہ table پر رکھ رہا ہوتا اس سے بڑا event انسان کی زندگی میں جب آپ نے پیسے مانگنے ہوتے ہیں کہانی ختم ہو چکی ہے آپ دنیا میں ہر کام کرنے کے لئے تیار ہو جائیں گے اپنی غیرت کو اٹھا کے table پر نہیں رکھنے مگر رکھنی پڑتی ہے لوگوں کو اب اگر یہ والی stress آپ کے پاس آ رہی ہے اس لیول پہ قوم کی حالات ہیں اس کے بعد آپ باغی سارے sociological factors اور psychological factors بھی ڈال دیں جب لگجری کو necessity میں ڈال دیا تھا میں نے تو میں لگجری کی پیچھے بھی اپنی غیرت compromise کروں گا لا ہوتا ملکہ صحیح مطلب سو سال پہلے کا انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ تُو نے کس قام کے لیے کیا چیز compromise کر دی مگر وہ کر رہے تو اس کا مطلب ہے compromise کا compromising کا compromise کا compromise کا جو خانہ ہے وہ اب ایک انچ سے ایک میل تک چل گئے ہم literally انسانی سطح کو اتنا نیچے دفن کر رہے ہیں اس لیے آپ دیکھیں گے کہ جوتوں کے پیچھے کپڑوں کے پیچھے فون کے پیچھے سمارٹ سکرین کے پیچھے گھر کہاں پہ لینا ہے کیونکہ اس کی دوری درستہ کتنا ہی میرے کاموں سے اس کی پیچھے رشتے ٹوٹ رہے ہیں ماں باپ کے بتمیزیاں ہو رہی ہیں زد کا جو لفظ زد کا لفظ اصل میں عربی کا لفظ یہ زد کی مصدر ہے کیا خوبصورت زدہی مصدر ہے یہ اتنا کوئی خوبصورت لفظ ہے اگر اس نفسیات کی انگل سے دیکھیں تو ہم جب کہتے ہیں بچہ زدی ہو گیا وہ actually وہ reaction to these two boxes دے رہا تھا اب وہ boxes ہم نے لگجری کی دیفنیشن اب میاں والی کے بچے کی بھی لگجری کی دیفنیشن ماناکو کے پرنس والی ہے کیونکہ اب ٹیکنالوجی نے میں اب پتھا رہا ہوں کارون دنیا کا سب سے امیر آدمی وہ سوچ بھی نہیں سکتا جو اس وقت لئیہ اور بکر کے ریڈی والے کے بچے کے پاس لگجری ہو کارون سوچ بھی نہیں سکتا اب کارون تو ہزاروں سال بالے تھے آپ جان ہینکاک کو لے جس کی سات سو بیلڈنگز امریکہ میں ٹیک ہے نائنٹین ایٹی سکس میں مرا تھا وہ بھی نہیں سوچ سکتا کہ جو بکر کے بچے کی خوشہاب کے بچے کی بیسک نیسیسٹی وہ امیجن نہیں کر سکتا کہ تمہارا فریج کون سا ہے تمہارا سکرین سمارٹ سکرین کون سی ہے تمہارے پاس سیل فون کون سی ہے تمہارے پاس ایز کا بندہ بھی پرمیٹیو ایلین ہو گیا ہمارے سو یہاں بھئی جب کیونکہ آپ فطرت کو تو نہیں آپ جھٹلا سکتے اللہ کی مشین تو بولے گی آواز تو نکالے گی تو اللہ کی مشین جو ہے نا یہ جو جسم ہے یہ آواز لگاتی ہے عزت نفس کی یہ آواز لگاتی ہے غیرت کی یہ آواز لگاتی ہے ادم برداشت کی کن چیزوں کے اوپر وہ اب مکسچر میں ڈال دی ہم نے وہ فیکٹرز مکس ہوتے ہیں یہ پلاسٹک کے فیکٹرز کے ساتھ اور سیکالوجی تو دونوں کو اس سیکالوجی کو کیا بتا کہ تیری عزت نفس کی در کامپرمائز ہوگی وہ تو دیکھتی ہے کہ لگجری اور نیسیسٹی کوئی پر کامپرمائز کرے گا تو ریاکشن دے گا لوگ کن کن جگہ پہلے لوگ کس چیز پہ ہرتال کرتے تھے اور آپ کس چیز پہ ہرتال کرتے تھے پہلے لوگ صرف اور صرف بڑے معاملات پہ ہرتال کرتے تھے اب سب سے چھوٹے معاملات بھی ماں کے سامنے بھی ہرتال کرے گا بچہ باپ کے سامنے بھی اور باپ سمجھیں نہیں سکے گا کہ یا میرا آٹھ سال کا بچہ میرے سے وہ والے میرے اوپر والے القاب لگا رہا ہے میرے بارے میں وہ والے پرسیپشن بنا کے بیٹھ لیا اور ریالٹی سمجھ رہا ہے کہ جیسے میں اپنے باپ کے فریزے سے زیرو ہوں حالانکہ کیا کم دیا میں نے ایک سیل فون کم دیا یا سیل فون کا موڈل کم دیا یا پھر میں نے اس دن جوتے نہیں لے کے دی کپے نہیں لے کے دی جس دن لے کے دیس is the definitive matrix of the child باپ کو وہ لیٹرلی گھر سے بھاگنے کی باتیں یا یہی چل رہا ہے تو anxiety and depression تو بہت چھوٹا مسئلہ ہے اصل مسئلہ یہاں پہ اس کی output ہمیں anxiety and depression میں کہاں سے آ دی سو میں آپ سے ہی کہا ہوں کہ کئی دفعہ میں کہتا ہوں کہ سپین کی ملکہ کا اتنا نخرہ نہیں تھا ایٹین انہین میں جتنا سپنڈی چھوٹی سی بارہ سال کی بیکن ہاؤس کی بچی کہے چھوٹی سی لڑکی بیکن ہاؤس میں پڑتی ہے یہ بھی پتا ہے اس کے کپڑے کتنے یہ تو بہت چھوٹی بات ہے وہ کلاس میں تمام لڑکیوں کے کپڑوں کو پہچانتی ہے اور اوپر جو کامکس میں نہیں ہوتا اوپر لکھا آ رہا کہ اٹھارہ سو روزے اٹھارہ ہزار روزے سب کے کپڑے پتا ہے اس کو no you do the maths کیوں اس کے ساتھ ہم نے کیا کیا اب بھی اس لئے میں امیوں کو اور especially fathers کو یہ بتاتا ہوں کہ you did this on purpose یا تو آپ جاہل ہیں یا ناہل ہیں تیسری کوئی option نہیں دے رہا ہوں میں کیونکہ تکلیف اس کو آئی گی آپ کو آئی گی گھر سے بچہ بھاگے گا آپ کا نشان دیکھنا آپ آپ کلائیوں پر نشان دیکھیں گے سیل فارم بلکل صحیح سیل فارم کہ آپ خود نشان دیکھیں گے اپنی بیٹیوں کے اپنے بیٹوں کے بیٹا نہیں خودکوشی کرے گا میں بتا دوں آپ کو بیٹا آپ کو مارنے کی خودکوشی کرے گا بیٹی خودکوشی کرے گی یہ لوگ سمجھ نہیں رہے it is the biggest problem بچہ جانا اس سے بڑا مسئلہ کہ آپ کے ذہن میں کوئی آرہا تو بتا دیں آپ کا بچہ ہی آپ کے مرنے کی دعائیں کر رہا ہوں بیٹ لیٹلی جائے نماز میں پر جائیں گے مذہبی بچے مذہبی گرانوں کے اپنے باپ کے مرنے کی دعائیں کر رہے ہیں کیوں میٹرکس توڑ دی ہم نے آور لائپ آگیا ہے لیکشری اورٹنس ہیسٹی کا جب میڈیے بات چلے گی سائل صاحب یہ کیا باتیں کر رہے ہیں کلیشے بولیں گے ماں باپ سارے اس پر پاکستان جو وہ یہ سنے گا یہ تو کلیشے ہے مبائل کے بغیر تو آپ دنیا نہیں چلتی مجھے بتائیں سینس ابھی بھی نہیں مری اور میں مرنے بھی نہیں دوں گا انشاءاللہ ایک نہ ایک اور ساہل عدیم آئے گا ایک دوبارہ سے یاد دہانی کرائے گا کہ بارہ سال کے بچے کی ایسی کیا ضرورت ہے سیل فون what kind of skill مجھے سائنس ہاتی ہے مجھے تو نہ سکھائیں نا میں کوئی مسجد کا مولمی نہیں ہوں مجھے جو بھی بات کریں گے انگریز میں بول دی ہے سائنس میں بول دی تو میں کوئی مسجد کا مولمی نہیں ہے ای نو دو سائنس تھرٹین فورٹین جیر اول چائل ڈاز نا نید سیل فون اس نا نید بشرتے کہ آپ نے لانگ سپین کے لیے دے دیا ہے اب وہ واقعی میں نید ہے اب اس کی سائیکالوجی نہیں اس کی فیزیالوجی چینج ہو چکی گئے کیونکہ آپ کیمسٹری لاک ہو گئی ہے اب کیمسٹری لاک ہو گئی ہے تو آپ وہ چیز نکالیں گے تو ایسا لگے گا جیسے کپڑو اتار لیں گی لیٹرلی ایسے ہی ریاکشن دیں گی لڑکیاں بچیاں بچے جیسے آپ نے کپڑو اتار دیں پبلک میں کیونکہ آپ نے سیل فون لے لیے آپ نے خود آپ کو سائنس میں نہیں سے لگانا شادی سے پہلے لڑکے مجھ سے ملے لڑکیاں شادی سے پہلے ملے بھئی آپ نے فیصلہ کر لیا آپ بتاتا ہوں اگلے سو سال میں اپنے اگلی دو نسلیں تمہارے چھوٹے چھوٹے کو مایکرو ڈیسیئنز بولتے ہیں مایکرو ڈیسیئنز کے اوپر میجر سرکمسٹینسز بھوکتنے کے لئے تیار ہو جائیں اور چونکہ وہ لڑکا اور لڑکی نشے میں ہوتے ہیں شادی کے تو وہ سوچتے نہیں ہیں کہ آگے کیا کرنا ہے ایک اور بات بھی تو کرتے ہیں نا کہ شادی کر دو اگر انزائیٹی ڈیپریشن ہے لڑکا لڑکی کی شادی کر دو شادی کے بعد ٹھیک ہو جائیں گے کہ وہ بریز ان کے ماں باپ ہیں جو ایسے فیصلے کرتے ہیں سپیشلی لڑکا نشے میں چلا گیا ہے ڈیپریشن تھی اس کو کام نہیں ملا اس کو ویا کر دو ذمہ داری پڑے کی ٹھیک ہوگا آپ کی بیٹی کو میں دوں نہ کسی ایسے لڑکے کے ساتھ آپ کی بیٹی ہے وہ ذمہ داری اتنی بے شرمی ہم نے مچائی ہے کہ انسانی جان کو دیکھنی ہے اللہ کی قسم آپ کو میں جگہ بتاؤں گا آپ جا کے دیکھیں بیماریاں نظر کہاں پہ آنگی آپ کو اسپطالوں میں ہی نظر آئیں گے آپ کو کچیریوں میں نظر آئیں گے اس لیے بیماریاں جب لڑکا اور لڑکی کسٹڈی کے کیس میں سامنے نبر آزماؤں گے آپ کو اصلیت نظر آئے گی جو میں کہہ کہہ رہا ہوں جب آپ کے اپنے سامنے ایک اننون سائد جج بیٹھ گئے کہ سیس کورٹ میں آدھے گھنٹے مل سکتے ہو اپنی بیٹی کے ساتھ سوچیں اس بندے کے اوپر کیا گزریں آپ ریورس کریں فلم کو شادی والے دن ہار پہن رہا ہے کسی بندے کی کوئی لیکچر نہیں سن رہا سال بعد دو سال بعد ایک اننون جج بھرے مجمع میں کچیری لگا کے لٹرلی آپ سے آپ کا بچہ چھین رہا ہوگا اور آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں وہ اس وقت وہ نشی والی کیفیت یاد کریں مجھے جی شادی چاہیے لڑکی چاہیے فاتوے لے رہا ہوگا جلدی عمر میں شادی کرنی تھی میرے باپاں نے ڈیلے کر دی مطلب ایک گاڑی کا ڈرائیور ہم بغیر لائسنس کے لیے رکھتے اور ہم نے بچوں کی لائف کا ڈرائیور بغیر لائسنس کے لیے بچوں کی موت کا ڈرائیور کے لیے بچوں کی صحت کا ڈرائیور بچوں کی نفسی بغیر لائسنس کے لیے کیوں پہ ہومس سیپینز کا دور ہے انسانوں میں کا مقصد بچے پیدا کرنا نہیں ہوتا بڑے پیدا کرنا ہوتا ہے باہ سبحان اللہ علیہ وسلم بلین اور کتے بچے پیدا کرتے ہیں انسان جو ہے نا وہ آج پہ اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد سے بنایا تھا کہ وہ یہ یہ میراج اوپر تک لے کے آئے گا یا اللہ تک لے کے آئے گا اپنی پوری مخلوق کو مگر نہیں ہم سے تو یہ نہیں سیمپل سے کانشیپس نہیں ہنڈل ہو رہے ہم بیٹھے ہیں اور استخصراللہ باتیں اللہ اور اس کے رسول کی جامپ دیکھیں شادی کا فتوہ لے کے آئیں گے ماں لڑکی پتا کہ پوچھ رہی ہے باپ کی مرضی کے بغیر شادی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی ہے ٹاپ ٹین کوسٹن میں سے یہ چال رہا میرے انڈیکس میں میری ٹیم انڈیکسنگ کرتی ہے نا باپ کی مرضی کے بغیر شادی ہو سکتی ہے نا there's a big question of the world right now and you think you're a big you know philosopher and you know اسلام کا فقہ بھی جاننا چاہتی ہو لڑکے بھی پوچھ رہے ہیں کیونکہ لڑکوں نے بھی رکھی ہوتی نا ایک کو ٹانکہ لگا بسا کہیں نہیں لڑکی ہوگا لڑکی کے بعد امام شافی کے علاوہ تو تینوں آئمہ اکرام نے کہا تھا کہ یہ لڑکے مجھے کہہ رہے ہیں امام شافی کے علاوہ تینوں آئمہ اکرام نے کہا ہے بغیر ولی کوئی بھی مقرر لڑکی اگر بالی کا تو اپنی مرضی کا ولی مقرر کر سکتے اور میں کس انگل سے دیکھ رہتا ہوں اس کو نشا چڑھا وایا اور کچھ بھی نہیں اسے ایک سوال کرو امام ابو نیفا نے کہا تھا ام الخبائس is عدم الخلافہ تو سسٹم کون سا چلائے گا اسلام کا اسلام کے کون سے رولز نے پتا ہے جو اصلی اعتباد ابو نیفا نے کی ہے وہ نہیں پتا جو تیرے اوپر اصلی فرائز لگتے ہیں تو کس لیول پر کنگار اگر فلسطین کی بچی ریپ ہو گئی ہے قتل کشمیر میں ایک بچی کو دب دستی گھر میں ہندو گسا ہے تیرا ذمہ تھا نہیں وہ وہ کیا ہے ہماری ذمہ کی بدت ہے تو تیرے ذمہ یہ ضرور اسلام آگیا کہ لڑکی ولی کی بغیر شادی کر سکتی ہے اپنی چیزیں پوری کرنے کے لیے باکس ایسے ڈونڈے گا جیسے مطلب اپنے مطلب کی ساری چیزیں آہ کھوڑ کے تیرہ تیرہ کلومیٹر خوہ تک نکال کے لیاں گی عدیس ایسا کوئی مفتی ہے نا اندر سے پاکستانی لڑکا ہے لڑکی جب اس کو کچھ چیز چاہیے ہوتی جب ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمیں تمہارے بچے چاہیے ہیں اللہ کی قسم مجھے آپ کے بچے چاہیے ہیں میرے بچوں کو آپ کے بچوں میں لیڈرشپ چاہیے میرے بچوں کو آپ کے بچوں میں لیڈرشپ چاہیے میرے تو اسلام تو اپنا اپنا معاملہ ہے تو پھر اس وقت کہاں پر تھا یہ والا یہ والا فتوہ جسے ہم آپ نشے میں تھے یہ جو پیرنٹس ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں پیرنٹس کا بڑا جو ہے نا عمل دخل ہے یہ سارے یہ جو حالات بن چکے ہیں نا تو یہ جو پیرنٹس پھر جو ہے آپ کو غصے کے ذریعے زبردستی ڈنڈے کے ذریعے پھر کابو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا بھی پھر ایک ریاکشن آتا ہے بچوں کی طرف سے اور وہ بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ پھر گھر میں ایک پوری جنگ ہوتی ہے تو یہ پیرنٹس اگر اس سیچویشن میں ہے تو کیا غصہ کیا کریں وہ کہ آپ نا جب شراب خانے میں بار پر بیٹھی ہو بار ٹینڈر سے لڑے مجھے صاف گلاس دے صاف گلاس دے مجھے شرابیوں کا جو اٹھا نہیں چاہیے اسلام میں حرام ہے بار ٹینڈر کے کہا استاجی اوی تُو تو بار نکل نا تُو یہ کیا تم پانی چک کر رہا ہو دکھاؤ کون سی جگہ پانی مہا پہ تو شراب آلے گلاس پڑھے تھے بھئی پر تُو نے میرا گلاس دو گئے مصلاح آپ جو آر ڈا پرابلم بار ٹینڈر is not the problem پیرنٹس are the problem here سارا کچھ غلط کرنے کے بعد اس غلط میں سے صحیح دون رہے ہوتے ہیں وہ گھر کا ماحول وہی اصل میں سائیکلوجیکل بیماری ہے آپ نے جو اقدامات کی ہیں وہ سائیکلوجیکلی کریکٹ ہوں گے بھی تا بھی کوئی نظر تو نہیں آئے گا فرق contain گئے نہیں اس کو containment ہی بولتے ہیں آپ صرف contain بچے ماں باپ کے دروں صرف contain ہو رہے ہیں اس کو spring effect بولتے ہیں جیسی باپ گیا ایسے ساری کی ساری گھر کی بتیاں روشن ہو جاتی جس نے جس کمرے میں جو کرنا شروع کر دیتا ہے باپ enter ہو گا ایک دھم بتیاں بلیک آؤٹ یہ وہ گھر ہیں جہاں پہ ابھی بھی ڈنڈا لے کے باپ اپنی ہی غلطی ہے اپنا حصہ بچوں تو اتار رہے ہیں سو میں کریٹ نہیں دے رہا ہوں واقعی کے زیادہ تھا گھڑوں میں تو بتیاں تب بھی نہیں آؤں ہوتی باپ آتا تو اپنے بیٹروم گھر رواز اللہ ہوتا ہے کہ you're not allowed in my room because you're telling me something which I'm never gonna do اصل میں وہ کیا کہہ رہے ہیں بچے ابو جی you're ten years too late یہ آکام دس سال پہلے آپ کو ذہن میں آنے چاہیے تھے ہمارے ذہن میں اپنی بچے تیس تیس سال کے بچے نظر نہیں آتے ہمیں سے ہمیں ابھی چھوٹے چھوٹے بچے ہی نظر آ رہے ہیں ہمیں وہ تیس سال کا زانی نظر نہیں آ رہا تیس سال کا فراڈ اور چیٹ نظر نہیں آ رہا تیس سال کا وہ بندہ نظر نہیں آ رہا جو اپنے باس کو خوش کرنے کے لیے اپنے کولیگ سی کرتے نہیں کاٹتا پھر رہے وہ وہ بندہ نظر نہیں آ رہے جو موہ پہ کچھ ہوئے اور اتنا پراؤڈ ہے کہ میں نے اتنی جلدی دھوکہ دے دیا ہے کہ پتہ بھی نہیں چلا بیچ کے بھی آ گیا ہوں میں اس کو یہ ہمیں نظر نہیں آ رہے ہمارے بچے ہیں وہ ہمارے بچے شیخ رشید شیری مزاری ہم پال رہے ہیں اپنے گھروں میں ہم اپنے گھروں میں ہماری ہم نوازیں پال رہے ہیں ہمیں نظر نہیں آ رہا بیٹھ کے گھنیاں دے رہے ہوں گے اس کو اپنی بیٹی اس سے بھی بڑی ایک you know ایک کرپشن کی کا پیکر بنا رہے ہیں آپ کو پیار آئے گا نواز شریفوں پہ حمران خانوں پہ جو اگلی نسل نے کرتود کرنا ہے literally اتنا بڑا ڈیفرنس آئے گا نواز شریف حمران خان تو انیسو دس کے پیدایش ہیں نا ان کے تو لوگ ہوں گی ان کو نہیں یہ والی بیماریاں لگنی جو ہمارے بچوں کو لگنی ہیں نا because they were in the seventies یہ seventies so in chemistry locked they they are just reacting to you know epidermal level reactions ان کے ہمارے تو endodermists paint ہو چکا ہوئے اندر سے literally میرے بچوں کے خون کے کھلیے بھی آپ وٹسائپ کے لوگوں دلے گرین گرین ہیں yeah it's a it's a problem اور انہوں نے یہ ریپلیس کرنا ہے تو پھر یہ آگے میں آپ کو کیمسٹی کی دستانیں سنا سنا کے تھگیاں کسی کو سمجھ نہیں آرہی پاکستان is not ready کہ dopamine کے ساتھ کیا کیا ہمارا ایک hormone بنائی اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار اس کی نشانی بزارتیں گرانے پاکے ہیں ہم نے باز کھیل دیا ہے دو کیمسکلز کے ساتھ ہم نے دو نمبری کیا ہے اور overdrive پر لے گئے ہیں سرٹون کو اور dopamine کو دونوں کے دونوں اب اپنا قرار اب دکھا رہی کیونکہ اب یہ امی وربو بنے جا کے now they're having babies میں نے اپنے استار سے پوچھا ابھی جو میرے ہمارے پاس جن زی کا ڈیٹا تو نہیں آسکتا ابھی پیرنٹنگ کا تو ابھی چھوٹے چھوٹے کاکے ہیں وہ ملینیلز کا تو آسکتا ہے نہیں سید تیرے کتنے بچے ہیں میں سید صحیح کہہ رہے ہیں آپ میرے بچے are not old enough میرے بچے تو چھوٹے ہیں ابھی I need to know کہ کیا اور I need to listen to me یہی مسئلہ ہم ویٹ کر رہے ہیں ابھی تک ابھی ملینیلز جو ایٹیز کے مضعہ نائنٹیز کا ٹینیجر ہے جو یہ ہے لیٹ نائنٹیز کا ٹینیجر ہے وہ اب کہیں جا کے اس موڈل پر پیرنٹنگ کرے گا اس موڈل پر اس کی سرکمسٹینسز ہمیں نظر آئیں گے جن زی تو ابھی چھوٹا سا بچہ ہے اس نے تو شادی کیوں مرنی ہوئی سو ملینیلز کا ڈیٹا ابھی تک کلیکشن کے فیز میں ہمیں ابھی نہیں پتا ملینیلز نے کیا دونوبری کی ہے ہمیں پتا ہے میرے پاس کتنا سیمپل ہو جانا ہمیں دنیا کا سیمپل چاہیے ہوتا ہے مرے پاس جو اس وقت میرے پاس سیمپل ہے کیونکہ میں سکولز اور جنورسٹیز میں بہت جا دہا انوالڈ ہوں میں تو let's just say three to four programs a month میں رہے چل رہے تھے actually sometimes میں نے ایک مہینے میں تھانا پرگرام بھی کی ہیں but I was in every school every university تو میں جاتا ہی تھا میں تو ایک سرے مشین ساتھ لے کے گھومتا ہوں کہ behavior check تو کریں بچے کی fascination اور پھر یہ دو ہی چیزیں چیک کرنے ہوں تھے میں نے مطلب اپنے شاک کا اظہار جو لیٹرلی شاک میں تھا میں کہ یہ ہو کیا گیا پھر میں نے جنورسٹی میں جانا بان کر دی کہ میں جنورسٹی میں نہیں جا رہا اور میں کوئی مثال دیتا ہوں یہاں پر میں بھی لسی میں تھا سیشن ہورا تھا اور میں نے ٹیم سے کئی ویڈیو نہیں آگیا رہا دینا لسی کے آئی فون مجھ اس کا نام نہیں آتا میرے پر آئی فون نہیں ہوتا کیا جو لیٹس پرو 15 pro 14 pro max yeah 14 pro max چھے سات ساتھ لوڈ رہا کا فون ہے کیا پاتے زیادہ کون پونہ겠죠 چھے ساتھ لوڈ کو چھے ساتھ لوڈ رہاں چھے ساتھ لوڈ and yeah all of them on their daddy's money every single person had iPhone pro max I get that rich kids you know wherever they get their money from okay they got it میں نے کوششن پوچھا آئی فون پروم ایکس آپ کے پاس جیان کونسا چپ سے ٹیس میں وہ کیا ہوتا ہے یہ بتائیں سنیں سنیں دیکھیں آپ کو میٹرکس چیک کیسے کرنے ہوتی آپ کو نہیں بتا پروسیس سویٹ نہیں بتا نہیں بتا تھرٹین میں اور فورٹین میں اپ گریٹس کیا آئے تھے سب کا یہ کی آنسل تھا کیمرہ سر کیمرہ 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 ایک سو بیس میگا پیکسل ایک سو تیس میگا پیکسل تقریبا ایک سو چکے تابے ہو ایک ٹرینڈ کے اندرائی بر تمہارا دوپرمی ڈیالیکٹ ہو وہ میں ہی لکھ ہو گیا ناصل میں کس چیزے دوپرمی ڈیالیکٹ ہو سرٹینلوجی کے ریکشن سے کہ دنیا اس وقت جس ٹرینڈ کو جس ہرار کیو ڈوپننس پر کل رہی ہے ترمنالوجی میں ہی مات کنیوز ہو جائے گا گوگل کر لی جائے گا یا میری پرانی ویڈیوز دیکھیں سٹوری کا کلائمیکس یہ ہے نہیں نسی بی ایم ایس میں میرا لیکچر تھا ایسی سی سی اور بی کے بچے ہیں ایل ایسی میں چلو سنس بنتی ہے ٹھیک ہے ایل ایسی کنٹس ہیں سب کے پاس آئی فون 14 میکس you need to see آپ یہ چیزیں جس یہ ایک میں میری اینک پہن لیں آپ کو ایسے آشکارہ ہونی ہے کہ ماں باپ کی اصلی دو نمبری ہمارا ملک تباہ ہو رہا نہ کوئی مولیلی نہ کوئی ملکلی یورسٹی کا پروفیسسر اس سے پہلی بچا پہلے بھرمے سال میں تباہ ہو کے پیش ہوتا ہے نہ وہ مولیلی بچائے گا نہ پروفیسر بچائے گا آئی فون پرو آئی فون پرو آئی فون پرو میکس I swear I would never buy an iPhone Pro Max Do you know why? I'll tell you why Because of the price بات کی باتیں ہیں ساری کہ فیچرز کیا ہے میں یہ فون کیوں رکھتا ہوں میں سامسنگ کا CEO شاید میرا نام بھی جانتا ہوں میں نوٹ 1 سے لے کی کیونکہ اس میں وہ پینسل ہے اور میں نے نوٹ سے لینے ہوگا میں نے جتنا نوٹ استعمال کیا سامسنگ کے کسی کسی کسر نے نہیں استعمال کیا آپ کی ضرورت کے مطابق مجھے پتا تھا نا میرا ایک ایک میرا لیٹرلی نیڈ بن گئی ہے ٹھیک ہے ورنہ پینسل پیپر بھی لے کی جا سکتا تھا but okay what these kids are doing with an iPhone does not show کہ ان کے کس محور میں گھوم رہے ہیں shows کہ ان کے ماں باپ نے کس model of parenting کو سب سے پہلے adopt کیا اب جس مرضی reaction میں آپ جل جائیں اس کا recoil ہے اس کی rehabilitation پوری کی پوری اوور ہال mechanism ہے اس کا اور جب تک میں آپ کو اصلی بات نہیں بتا ہوں گا تب تک آپ کے ڈر نہیں بیٹھیں گے اور آپ آپ دیر ہو چکے یونورسٹی کے بچے کے لیے دیر ہو چکے وہ خود کچھ کرے گا تو کرے گا کیونکہ اس عمر میں تو اس کے بچے ہونے چاہیے تھے نا you cannot be parented at a 20 or 30 year old کے بندے کو آپ parenting کر رہے ہوں تو اس کو وہ directly سن لیں جیسے کہ اس کے آبا جی سن رہے ہیں بیٹھ کے کیونکہ جن کے بچے چھوٹے ہیں ان کو میں بتا رہا ہوں رونے دیں بچوں کو کوئی بات نہیں رویں گے رونے دیں فون لے لیں آئی پیڈز لے لیں جو پانچ سال کا بچہ اسے آئی پون آئی پیڈز سکرینز لے لیں سکول پیڈل بھیجیں گھر میں جانور پا لیں کپڑے خود دھوئے وہ اپنے جوتے خود پالش کرے وہ every single mechanism has to come back into the way this body is designed جب تک آپ اس کام پہ نہیں ڈالیں گے آپ کا بچے کی بھرکلائیاں بھری بھی ہوں گی اور وہ اتنے deep cuts ہوں گے کہ ایک نئے cut اس کا اس کی جان لے لے گا آپ کے بچے کوٹوں میں پائے جائیں گے آپ کے بیٹے لائیاں کر رہے ہوں گے بیٹیاں بچے لے کے بھاگ رہی ہوں گے کسی کی کیونکہ پاکستان کے لاؤں میں بچے کو مل جاتا ہے لڑکی کو مل جاتا ہے بچے آپ کا بچہ ادھر بھی depression میں جائے گا ایک واقع میں ٹھارہ ٹھارہ سو girlfriend رکھنا اس کی basic necessity ہوگی اگر اس کے پاس چار سے کم girlfriend ہیں وہ infusority complex میں چلے جائے گا ایک بندے کے پاس girlfriend کی تعداد سے اگر youth infusority complex میں جا رہا ہے سوچیں کس طریقے سے confusion آئی بھی ہے کہ میں کتنا بڑا زانی ہوں اس سے میری عزت نفس lock ہو چکی بھی ہے مطلب اس کی math ہی کوئی ہے نا science تو نہیں اس کی math لگائی گی تو اسلام ہی math لگا سکتا ہے اس کی کیونکہ یہ moral crime ہے کہ آپ نے آٹھ نو لڑکیوں کے ساتھ نہ کیا ہوا ہے یہ moral crime ہے مگر اگر میں نے نہیں کیا ہوا تو میں infusority complex میں جا رہا ہوں اس کی reaction میں میں کیا کروں گا آپ دیکھ لیں پاکستان میں کیا کروں گا people who cannot get access to girls or girlfriends what kind of access are they enjoying آپ کو میں بتا نہیں سکتا ہوں ابھی میں بڑے crimes کی طرف نہیں آیا میں causes کی طرف آیا آپ کو میں symptom تو نظر آئیں گے جو موبائل آپ اپنے کسی بیٹی یا بیٹے کے موبائل کو اٹھا کے فعالی براوزن ہسٹری پہ ایسے کلک کریں براوزن ہسٹری پہ ادھر ہی اس کی ڈیتھ ہو جانی ہے literally he is going to die out of shame نفس اور self worth self esteem راو کوئی بھی ہے یہ بنی نو آدم کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ایسے ہو رہا ہے میں اس لیے کہا نا ہم شاک میں ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلا ہمارے ساتھ ہوا کیا مطلب مفت میں ٹینک مل رہے تھے ہم نے ٹینک کھڑی دے گھروں میں لائے اور بم چلانے کی تریکٹی شروع کر دی سارے ہمارے بچے مر گئے literally یہ وہ ٹینک ہے جو گھر میں لائیں اور گولے چلا دیئے اپنے گھروں میں نہ دیواریں بچے نہ چھت بچے نہ بنیادے بچے نہ بچے بچے نہ رشتے بچے نہ بیویاں بچے نہ شہر بچے نہ ماں باپ بچے and these ignorant incompetent people have the guts to say سائل بیاں آپ جو ہے نا وہ اسلام کے تھو لوگوں کو کسی اور طرف لکھے جا رہے ہیں اسلام کے تھو آپ شراب کھانے میں بیٹھے ہیں آپ اسلام کی بات تو بھی نہیں کریں پہلے شراب کھانے سے باہر آئیں صاف سترا گلاس باہر ملے گا تب آپ کو سمجھ آئے گی میں آپ کو صرف سائنس کی طرح بتا رہا ہوں آپ کو میں نے سیٹھی میں ڈیزیززز بتائی ہیں گھر سے بھاگنے کی میں نے کبھی نہیں کہا خودکشی حرام ہیں یہ کرے گا میں آپ کو آپ کا فسائکلوجیکل پین بتا رہا ہوں اگر اسلام کی طرف سے ہوں گا تو میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں افتیان نے کہاں پہ ناہلی دکھائی ہے نہیں تو جس طریقے سے کرپٹو کے اوپر بات آتی ہے اس طریقے سے یا شادی کی ایج کے اوپر بات آتی ہے موبائل کی ایج پہ سب سے پہلے فتو آنا چاہیے تھا ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کرتا کہ سب سے پہلے بول بھی کو آنا چاہیے تھا کہ بھئی یہ بات سنے آپ لوگ ہماری باتوں پر حرام حلال سمجھتے ہیں تو یہ لئے یہ حرام ہے اگر فتنوں پہ باتیں کرتے ہیں تو بلکل سب سے بڑا فتہ پرناغرفی حرام ہے آپ پرناغرفی کا سینٹر اس کو دے رہے ہیں مگر پرناغرفی حرام کر رہے ہیں اللہ اکبر آپ ماں باپ سے بتمیزی کا سینٹر اس کو دے رہے ہیں دوائی اس کو خود پلا رہے ہیں مگر بتمیزی حرام ہے مطلب آپ کو یاد مشین سمجھ نہیں آئی تو پھر آپ ممبروں سے اتریں یونیورسٹیوں کے ممبروں سے بھی اتریں اور مسجدوں کے ممبروں سے بھی اتریں اگر آپ کوئی مشین کا سمجھ نہیں آیا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے کہ میں تجھے تیرے اندر نشانیاں دکھاؤں گا کس بات کی کہ یہ قرآن حق کی کتاب ہے میں آپ کو میں نکھا رہا ہوں نشانیاں اس آیت کا مطلب تفسیر میں آپ بتا رہا ہوں آپ بتائیں قرآن پاک پورا پلائے کیسے کریں اس طرح کی حرکتیں بڑی ٹیز گاڑیاں سمارٹ سکرین مایکرو ویوز 4G سے کم آپ کا بچہ ADHD نہیں OCD نہیں دپریشن میں انٹر ہوگا 4G سے کم پر دپریشن تو چنے لوگوں کا سو سال پہلے بچہ مار جاتا دپریشن نہیں ہوتی تھی سبب کرتے اب 4G نہیں آرہی دپریشن کر لیتے ایک دن انٹرنیٹ نہ آئے تو ایک دل ڈاکٹر صاحب ایک دن ایک گھٹا ایک گھنٹہ بھی نہیں اگر وہ گھڑی کا ویٹنگ سائن آ جائے وہاں بہنگی گھلی چل رہی ہوتی ہے لوڈنگ آ جائے بیچ پہ با ساں آو لیگ آگے انزائیٹی کے پیشنٹس تو آپ کے سامنے مومنین آ رہے آپ کے سامنے آو ان سے دیکھیں اندر کیا کیا گند بھڑا ہے this is a problem only an educated mind can understand that's why میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کو اپنی بچیوں کی اپنے بچوں کی فکر نہیں ہے خدارہ خدارہ میری میرے بچوں کی فکر کر لیں میرے بچے کھا جائیں گے کون آپ کے بچے پاکستان کے سارے بچوں کھانے کی مشین کون ہے آپ کے بچے نواز شریف نہیں کھا گیا سارے پیسے لے گے بھا گیا کیوں کیوں کیا ہوا تھا بھئی سیرٹونرجکلی ٹیون تھا خیر اس کا case proof ہوئے نہیں ہوا ایک الگ بات ہے مسلم لیگ والے زیادہ تپیں مگر اس کے پیسے کھانا اس کا سب سے چھوٹا کرائم ہے اس کو کوئی شک ہے نا میں وہ مجھ سے پوچھ لے آکر نواز شریف کے اصلی کرائمز کیا ہیں دیکھیں اس نے بارہ لاکھ مسلمان مروائے ہیں اپنے ہاتھوں سے کیونکہ وہ سٹیپ نہیں لے سکا اس موقع پر وہ پاور میں تھا یہی مسئلہ مریعہ عمران خان سے ہے تو بہرحال خیر وہ تو ایک سنس کی بات ہے تو نولیج نہیں تھی ان کے پاس پریش بھی نہیں تھی آہا ایک اور دنیا کا سب سے بزدل بچہ کیون سے ہارمون بناتا ہے ڈوپامین ڈوپامین کا جو سب سے بڑا نقصان ہے وہ کریش چھین لیتا جو ڈوپامین ہائے ہوتا ہے وہ بزدل ترین ڈرپوک ٹیمیڈ بونا بناتے ہیں یہ سنبھالیں گے اپنی بیوی بچوں کو یہ پروٹیکٹرز ہیں یہ میں ان لوگوں سے بات کروں مردوں سے بات کروں سپیشلی جن کو پتہ ہے کہ فیملی کو پرٹیکٹ کیسے کرتے ہیں وہ بھی پاکستان جیسے موشلی میں یہ سب پتہ ہے اندر سے میں مرد کی غیرت کو للکار رہنے سے آپ کا بیٹا اپنی بیوی اور اپنی بیٹی کو پرٹیکٹ نہیں کر سکے گا کیونکہ ڈوپامینرڈجکلی ہائے بندہ کبھی بھی کریش کا فیکٹر کریش اٹیچ کسی اور کیمیکل کے ساتھ ہوتی کریش کی کیمیسٹری ہمیں پتہ ہے کیمیکلی کیا ہے بہدر بندہ کیمیکلی بہدر ہوتا ہے یہ انٹرمیٹنٹ بہدری کوئی نہیں ہوتی انسان کی نسوں میں کہ آج میں بہدر کل بزدل ایسے نہیں ہوتا it is a totally different hormonal make up جمباد انسان کی ایک غیرت مند مسلمان کی کیمیسٹری اور ہوتی ہے اور ایک ڈرپوک بزدل اور ایک چرپائی کے نیز چھوپے جانا جب وقت آئے اس کی کیمیسٹری کا مسئلہ ہوتا ہے یہ ہم خود بنا رہے ہیں وہ دوپامینرجک پورا کا پورا ریاکشنی دوپامینرجک اس کی دوپامین اس کے اپنے بچانے کے لیے ہوتی ہے اپنے لیے وہ ہوں گے تیز لوگوں کے لیے کچھ نہیں کر سکنے یہاں تک کہ پھر دائرہ چھوٹا سے چھوٹا سے چھوٹا ہوتا رہے گا اور آپ دو نسلوں بعد دیکھیں مطلب اپنے بیٹوں کے بیٹے دیکھیں گے وہ اپنے بچے قربان کر رہے گا اپنے لیے کہ میں بچا یہ ہے تاکتر دوپامین کی یہ کوئی سمجھ نہیں تھا وہ سمجھتے ہیں وہ ایڈی ایش ڈی خیرہ نکھ رہے ہیں میروں کے چسکیں ہیں نہیں چھوٹ دیں ایڈی ایش ڈی کو او سی ڈی کے خیرہ مجھے قبول ہے یہ والا انسان نہیں قبول جو اپنی بیٹی کے پیچھے بھی اپنی جان بچا لے خیرہ میری بیٹی جاتی ہے تو جائے this is what this hormone can do understand how the human mind and human brain works you should do not know how it works please do not have more babies because of your other hormones which are slushing through your system right now جس کی وجہ شادیاں کر رہے ہیں آپ کے T-cells بڑے ہوتے ہیں آپ کو ایک لڑکی پکڑ لیتے ہیں نیچے ڈوپامین کا ایڈگٹ بنا دیتے ہیں ہے تینو ہورمون سی تسٹسٹرون ایسٹروجن اور تیچے کیا نکل ہے ڈوپامین so it's basic primal chemistry جو بتائی ہوئے زیادہ ترشادی پاکستان میں کیوں ہوتی ہیں T-cells بہت آئے ہوگئے ملکل جی تسٹسٹرون بہت پرداشت نہیں ہو رہا چا باش یہ تیرا qualification ہے دوسرا انسان دنیا میں لانے کی qualification جی ہے سر میں اور کیا کروں زنہ کروں اور تو جو مرضی کھو بچا رہا پیدا کری کیونکہ بھی باپ بننے کے لئے تیار نہیں ہوا شوہر بننا کوئی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہوتی ایک سائن کرنے ہوتے نکال نامے پر باپ کرنا دنیا کی سب سے بڑی راکٹ سائنس ہے نوی اسلام نے کہا کہ جس نے ایک بیٹے کو یا دو بیٹیوں کو میری نحش پر بالک کر دیا جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا ایسے اس سر ساتھ ہوگا اس کا مطلب سمجھیں دوسری سیڈ نانا کیا تو تو دو زخمے ہوگا دنیا میں فساد پیدا کیا تیرف اس لئے کہ سر میں کیا کروں زنہ کرلوں پھر ماں باپ نے کان ہی کرنے دے رہے تو تکر لگے ماں باپ بھی اس وقت سے نہیں روک رہے ہوتے کہ باپ بننے قابل نہیں ماں باپ بھی اس وقت سے نہیں روک رہے ہوتے کہ ابھی پیسے بنانے ہی قابل نہیں مطلب ہوئی نا سراب کھانے سے باہر نہیں آ رہے ہیں تو یہ جس کے اچھے خاصے پیسے ہو اپنا گھر ہو یہ ساری چیز روپمین ہے حیرس آپ سمجھ آئے ہیں چاہیے بندہ شادی قابل ہے جیلے قابل ہو کافی سارے لوگ جن کو جیلوں میں چاہیے وہ مسجد میں پائے گئے ہیں نکان زامن ان کو اسی وقت نکان آمے سے پہلے کہ جیس کریٹیریہ پہ تو یہ ایسا بے شرم آدمی جیس کو شادی قابل ہے یہاں پہ بیٹھی یہ باپ ادھر بیٹھا دونوں جیس کی لسٹیں بتا رہے ہیں لڑکی والوں کو اور یہ بھائی صاحب ایسے تابداری سے ساتھی چیز کر کے بیٹھا بھائے ایسے بے شرموں کو لڑکی دینی چاہیے بھائی آپ بزنس کے لئے تیار ہو گئے کام کی بات پر چھپ ہو رہتے ہیں آپ شادی کے لئے نہیں تیار ہوئے you don't have the guts to say کہ بھائی اممہ جی کیا کر رہی ہیں آپ یہ کیا دونمبری شروع کی بھی آپ نے آپ پہ پیسے لینے آئے میں آمیدر کتھ رکھ گیرات آپ کی اس وقت وہاں پہ بیمیوں کے سامنے لگا آئے دکھانا آپ نہیں دی یہ موقع تھا گیرات کا جو ماں باپ چیلنج کرنا تھا کہ یہ کیا کیا آپ نے یہ دکان پہ آئے میں آمیدر یہ کیا بے شرمی ایسے لڑکوں کو تو اسی وقت پہ چاند جانا چاہیے کہ یہ بندہ جیل میں ہونے چاہیے یہ اتلیس ہسپتال تک سے ضرور جانا چاہیے جیل میں نہ ڈالیں ہسپتال علاج کی ضرورت ہے پھوری طریقے سے ٹھیکے نہیں بجلی والے شاک دیں چاہیے ان کو کہ تو چیز کیا تجھے انسانی لڑکی دے دیں ہم وہ بھی مسلمان لڑکی تجھے دیں سوری کہ تو اپنے کے سی داس اور نکال دے ایسے تو نہیں ہوگا تو لالچ اور یہ حرس یہ تو بہت کامن اچھ کی مادیت آج کل سر لالچ تو انسان لیکن نبی اسلام کو ایک بندے نے نام رکھا حارس اپنے بچے کا نبی اسلام نے کہا نام تو سچا رکھا انسان ہے تو حارس لالچ کا نہیں مسئلہ لالچ جو ہماری جبلی اس کو کنٹرول کرنا ہے اسلام تو نا مسئلہ ہے کہ ہم نے لالچ کو جسٹیفائی کر کے باکس آف نیسیسٹی میں ڈال دیا ہے اس باکس کو سمجھے اس کے لوہر گزارہ نہیں یہ نہیں یہ بہت نا آپ تو یہ ٹائم آ گیا ہے میں ابھی یہ سروے کر رہا تھا تو پس ایک کوششنیر دیا ہے بہرحال ابھی تفصیل میں جاؤں گا بورنگ ڈیٹیل ہے بائیس آف ایفٹی فور یہ رول ہے کہتے ہیں سر میں اگر اپنے بیٹے کو دون نمرین میں سکھاؤں گا تو سڑک نہیں کرسکتے گا میں سکتے ہیں بلکل اتنی سی سڑک تجھے نظر آ رہی ہے لاہور کی تجھے وہ پولس رات نظر نہیں آ رہا جو کدا کی قسم نہیں کراس کر سکے گا اگر تُنے سکھا دی تو کلمہ تو پڑھنا بند کرنا مجھے تو کنفیوز کرنا بند کرے کہ تُو مسلمان ہے تُو جان کے دو نمر سی سکھا رہا کہ وہ پاکستان کی سڑکیں کراس کرے بیٹا پاکستان سے باہر ایک اور دنیا وہاں پہ جو سی سڑک ہے نا وہ کراس کرنے کے لیے کلمہ پڑھا تھا ہر بندہ جسٹیفائی کر کے بیٹھ کیا ہے کہ لڑکا تو سڑک نہیں کراس کر سکے گا اگر میں اس کو دھوٹ بولنا نہ سکھایا یا تیزی نہ سکھایا یا چالبازی شاترپان نہ سکھایا بس جسٹیفیکشن جو ہے نا that's the real problem لالچ تو انہی انہی تھی وہ بندہ آپ کنٹرول کرتا ہے اپنی تذکیئے سے اپنے علم سے اپنے شعور سے کہ بھئی میں اگر لالچ کروں سارے لالچی ہوگئے تو پھر میری بھی لالچ نہیں پوری کر سکے لیکن اکثر آتے ہیں لڑکے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مجبور ہیں پیرنٹس کے آگے نا کیونکہ ہم وہی بات کے پھر ڈیپینڈنٹ ہیں ہم ان کے اوپر اور ان کے بغیر ملکو چھیک ہے ملکو یہ کروڑوے کا سوال ہے یہ میں لڑکوں کو بتا دوں جو لڑکا کہتا ہے نا سر ماں باپ کے اوپر برننٹ ہوں تو میں جو زیادہ ڈیسین لے تھا تو پھر شادی کا ڈیسین تو نہ لیں آپ شادی کے قابل اگر آپ کا باپ آپ کے ڈیسین لے رہا ہے تو آپ باقی سب کچھ دنیا میں کر سکتے ہیں ایک لڑکی کے اوپر یہ نہیں ثبوت دے سکتے کہ آپ شہر ہیں آپ اس کے ڈیسین میں کریں اور پچانمیں فیزر پاکستانی لڑکے ایسے ہیں جن کے باپ باپ ان کی بیویوں کے ڈیسین لے رہے ہیں ملہ غیرت کا یہ میرا باپ میری بیوی کے ڈیسین کیوں لے رہا ہے یہ کون سا حق ہے یہ کون سا کتاب میں لکھا ہے مجھے بتائیں قرآن پاک اس کے خلاف آئی یہ کتاب ہر بندے سے اپنی رعیت کا سوال ہوگا اپنے بیٹے کی رعیت کیا نہیں ہوگا اپنی رعیت ہوگا آپ کے قبر میں جا کے لیٹوں گا ملکر نقیر آئیں گے کہ ہاں یہ کیوں کیا تھا یہ تو ابو سے پوچھیں نا انہوں نے کیا تھا یہ ہوگا آپ بتائیں سوچیں ترہ آپ کو بلیم ڈال سکتے ہیں اپنے ابو پہ قبر میں ایک منکر نقیر نے تو سوال بھی نہیں کرنے ہم سے کہ تو کون ہے تو ہے کون تو نے تو اپنی کوئی اوقات بنائی نہیں تو تو کھڑا ہی نہیں ہوا زمین پہ تو کیا میں کوڑائی رنگ تا ہی تیرا رسیہ تیرا باپی لے تیرا کتنے سال میں فورٹی فائی فیفٹی فائی اور بھانا کیا رکھا ماں باپ کا عدب کیا بات ہے یہ عدب کی ڈیفنیشن سکھائی آپ نے کہ آپ کی بیوی کا ڈسین آپ کا باپ لے رہا ہوگا اس سے بڑی بیعت بھی ہے کوئی this is a problem of the man it's not a problem میں عورتوں پہ آتا ہوں ہزار اور بیماری نہیں ہماری سمجھیں میں کہ عورتوں کو فری کیا سے کہتے ہیں فری پیس مل رہا ہے اتنا ہی بڑا غورن اسلام کا اور اصولوں کا اور کیمیشی کا اصل میں بیماری تو ماں کی ہے نا یہ جو بچے جو اس طرح کی بنتی ہیں یہ ماں بناتی ہیں یہ پہلے پانچ سات سال میں باپ تو باہر پیسے بنا رہا ہوتا ہے اچھے ہے اصلی ہے دو نمبری سے ایک نمبری سے بنا رہا ہوتا ہے ماں بچے کو جو ڈوپامین کے یہ ٹیکے لگاتی ہیں آئی پیٹ چھے چھے مہینے کا بچہ دودھ پی رہا ہے فیڈر میں ماں مورننگ شو دیکھ رہی ہے بچہ آئی پیڈ پر نسری رائمز دیکھ رہا ہے اور دیسی ایکسنٹ کی انگریزی ہیں میرے آگے مارے جا رہی ہیں this boy will generate a sense of colors sense of you know rhythm اور تو جائے کسی اپنے صدار کو سنائے کانیاں میرے آگے نہیں چلیں گے you are creating the next pharaoh that's what I'm going to tell you in English ہم تو قرآن میں پاک ونٹی فیڈرون دیکھا تھا آخری دفعہ یا پیرمیٹ میں جا کے دیکھا تھا ممی اس کی جو ہے ہمیں کے پرد تھا کہ فیڈرون ابھی پاکستان سے نکلنا ہے پنڈی میں سٹلیٹ ٹاؤن سے دو فیڈرون نکل رہے ہیں ابھی کیوں کیونکہ وہ مورننگ شو کے اوپر آنٹی ایڈکٹ ہے اور اس کے بعد وٹسائپ گروپ کے اوپر اس نے ہر وقت اپنی نندوں کی اور ساسوں کی کہانیاں سنانی ہوتی ہیں اور بچہ وہاں میں بیٹھا وہاں ویٹ کر رہا ہے کہ میری سگی ماں ڈورا ہے یا یہ آنٹی ہے جو کبھی کبھی نظر آ جاتی ہے مجھے اللہ اکبر یہ تو ہر گھر کی کہانی آپ نے بتا دیئے یہ ہی چل رہا ہے ہر گھر کی نہیں میں نے صرف ریمسیز ون اور ریمسیز ٹو کی ہوتا ہے مصر میں سے پہ پہ ان کی لاشے ملی ہمیں ہم نے ری انکارنیٹ کی ہمیں آ رہے ہیں دو دار تیس میں نکلیں گے یہ گھروں سے لال سرخ آنکھیں ہوں گے کیوں راتوں کو سوتے نہیں آبرا ٹی وی کے سامنے بٹھتے ہیں اور بال ان کے کھڑے ہوئے ہوں گے شرٹ کے بٹن کھلے ہوئے ہوں گے باہر نکلیں گے وہ کہیں گے میری تعریف کرو میری تعریف کرو پہ پوٹس ڈالنی ہے because some چیکہ are waiting for me to you know دکھالا ہے status updated this is the future of your 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 children and then آگے کیا بچہ میرا نماز پڑھتا ہے اور ماں باپ کیلئے رائی آپس میں پڑھتا کیا لٹری بچہ تو میں نے پا لے ہیں آنٹیاں لگی اسی ہیں یہ سارے بچہ تو میں نے پا لے ہیں اس کو میرا احسان نہیں اللہ بچائے رشتوں کے ساندر جملہ بول دینا کہ یہ بچہ آپ نے پا لے ہیں اللہ حکر کیونکہ جس نے یہ بچے پا لے ہو تو گیا اللہ حکر بہت تو نہیں پچھنے والا ابھی میں بتا رہا ہوں شوروں پر نام ڈالے گے اس نے پا لے ہیں اپنے جرم کا اقرار کر رہے ہیں میں نے تو مالنگ مجھوں بیٹھے بھی تھی بچے تو نینی نپال ہیں کام والی نپال ہیں ابھی بھی بھر رہا ہو جائیں 50% شاید دوزخ بچ جائے آگے پچاس آٹھ ہزار سال کی سیکھیں بچ جائیں گے لیے تو بہت پڑھا رہا ران کا باپ بنے گا مطلب فرائض سے ہی بھاگ رہے ہیں چاہے باپ ہو چاہے ما ہو اس کو تو لفظ نہ بولے نا میں پتہ اپنی آج کی گرامر میں نے بڑی منٹین کی بھی اگر میں نے کسی بھی طریقے سے گرامر میں 20% بھی آمیزش کی ہوتی نا تو آنٹیو نے جمعہ کا خدوہ سمجھ کیا مرگی صاحب ہیں اس کی ویڈیوز دیکھتی رہتی ہوئی یہ اللہ رسول کرتا رہتا ہے میں نے بہت ہی سائنس سیکالجی سیو سائیڈ یہ ڈی ایش ڈی او سی ڈی کی ہے تاکہ فاکس میں یہ تو یہ تو کوئی لیبرل ٹائپ کا بند ہے یہ سائنسی بات کر رہا ہے سائنسی بات کر رہا ہے سائنٹیفیکلی ام تلنگی ام تلنگی ام تلنگی ام تلنگی ایڈیپٹ ہم کیسے ایڈیپٹ کریں کیونکہ ایک چیز ہو گئی ہے تو اس سے کوئی نکلنا باڈی دیکھیں باڈی کو سمجھیں انسان کی میکنیکل میک اپ جب تک ہم سمجھیں گے نہیں تب تک ہم صرف ریاکشنری رہیں گے شکر بڑھ گئی ہے آپ کے پاس ایک بندہ ہے یہ کوئی تو گیوی مریاکٹیو میڈیسن ٹھیک ہے اس کو کنٹرول کریں پر ایفی سے کہ سر میں زیرو پر ہی سیٹ ہو جاؤں تو زیرو پر ہی سیٹ ہونے کے لئے you are 200 pounds too late you should have been at 130 now you are 230 you are a little too late first reduce this that اس کے بعد ہم پروٹوکال سیٹ کریں گے پہلے ہم آپ کو ایکسٹرنل فیکٹرز دو اور آپ کا ویٹ کنٹرول فیٹ کانٹرول کریں آپ کی روٹین میں لے کے انسلین لیٹر ابھی تو دبائی پہی رہے گئی کریں گے ابھی انسلین کو تو ہم ریگولیٹ کرتے ہیں باری کے ساری باڈی کو تو زرہ اپنے جگہ پہ لے کے آپ انسلین is a reaction right now this is the least of your power even though you are going to die because of this insulin malfunction آپ کا پانکریز جو بھی کر گیا پہلے آپ کا ہارٹ پہلے آپ کا لیور پہلے آپ کا سب سے پہلے آپ کا میدہ جس کے ثروع یہ ساری ہیرس آپ کے نظر آ رہی ہے آپ کے پتھوں میں آپ کے شورٹر میں you know men start looking like women literally in پاکستان because of this in terms of their physical appearance now you're not going to start with insulin بالکل میں اس لئے کہہ رہا ہوں اگر آپ کے بچہ 15-16 کے اوپر iPad Pro Max ہے تو آپ پہلے تو ادھر آئے نا جیدر سے آپ نے یہ سارے کے سارے سورسز کنٹرول کرنا now ایک ہی سوال آنٹی انکل کے ذہن میں آ رہا ہو سب سے میں فون تو واپس نہیں لے سکتی زیادہ بڑا مسئلہ ہوگا نہیں یہ چھوٹا مسئلہ ہے نا زیادہ بڑے مسئلوں کی لیسٹ بتائیے میں نے آپ کو چھوٹا مسئلہ کیا ہے جو آپ کے سامنے آگیا ہفتہ دو ہفتے ٹینٹرمز اسی زیادہ نہیں ہے باڈی کی ڈیزائن میں ہی نہیں ہفتے کا ٹینٹرم کیا بات ہماری باڈی ہمارا بات سبر ہے نا وہ ہم نے کنٹرول کرنا ہے میں نے زیرو ایکٹیویٹی کارا تھا ایک سکول اس کا نام میں نہیں بتاستا میں نے ڈیزائن کیا ان کے ساتھ میرا کانٹرکٹ ہوا تو ہم نے کیا گیا I put 50 kids in different rooms and I by the way میں نے ان کے اپنے گھروں میں انسٹال کی ہوئے ٹھیک ہے white color کا کارپٹ ایک ٹیبل ایک کرسی nothing sharp in the bathroom one book nothing else بچہ two hours کیلئے کم رہے میں باہر سے locked اندر کیامرے لگے ہیں we are just observing دو تین لیلز پر audition ہوتی ہے زیادہ سائنس پر نہیں جاؤں گا بچ پیسے ہم دیکھ رہے تھے بچہ کرتا کہ اردو میں آسان بچے نے شروع میں واک شاک کی ہے کتاب کھولی کوئی نہیں پڑی باتھروم گیا ہے کوئی ضرورت نہیں تھی باتھروم گیا نہیں but he's gotta do something دو گھنٹے میں کوئی چھے یا ساتھ دفع باتھروم گیا جو ہفتے میں دو اچھے یا ساتھ دفع جاتا ہے باتھ دو گھٹے میں چلے because he's you know he's gotta do something now سفید دیواریں ہیں سفید کارپٹ ہے every single zero activity room بلتا ہوں ڈوپامین کی ریبیلیٹیشن ہے and I was talking to his mother she's sitting in front of me بچے کا باپ اس طرح بیٹھا ہے سکریم پہ بچہ نظر آرہ کیا کر رہا ہے اور بچہ اس کو agitation بولتا ہے the whole climate is agitating the chemistry chemistry tune ہو رہی ہے tune کیا ہو رہی ہے ابھی تو بدرال میں ابھی دو گھنٹے میں کیا ہونا ہے اس کو مہینہ لگے گا بدرال میں جس لیول پر چاہ چکا and she says بار بار مجھے سوال لے یہ کتنی دیر تک ختم ہو جائے گا کتنی دیر تک ختم ہو جائے گا and I said you're the one who came to me I didn't come to you یہ بھی شروع ہوا ہے یہ کیا پتہ چھے مہینے آپ کو یہ کام کرنا پڑے کیا پتہ سال کرنا پڑے نہیں یہ والی کتنی دیر تک کی ایکٹیویٹی کتنی دیر تک ہوگی maybe two hours depend کرتا ابھی پر چل لگ پہلے دس منٹ میں آپ کو بتا دوں گا آپ کے بچے کے لیے کتنی دیر کرنی ہے اور بچے نے کیا کیا دیوار پہ گیا اور دیوار کے پر انگلی سے انگلی سے کچھ لکھ رہا ہے پھر وہ ہوا میں اس نے پینسل پکڑی جو گتاب کے ساتھ ہوا میں ہی پینسل سے وہ لڑائی کر رہا ہے کسی کرٹر کی اور ایسے سے کر رہا ہے ایسے سے کر رہا ہے so he's being a child he's like seven year old that's what kids do and as soon as he went to the wall ماتا نہیں کیا سوجی اس کے امی کو پہلے وہ اٹھ کے میرے دیر بیٹھ گئی ہیں and she said اس کی ضرورت کیا ہوتی ہے کہ ہم دو گھنٹے ہمیں پتہ چل گیا بچہ کیا کر رہا ہے تو point you proved your point واہ you proven your point میں نے تو کوئی point نہیں prove کیا what kind of کیا کیا بچے نے کچھ بھی نہیں کیا بچے نے she in matter of like nine ten minutes she started looking at the screen she starts crying literally she starts crying and then she starts bawling اور جا کے اپنے شور وہ کینے دو منٹ دیں اور شور کے بعد گئی اوچھ اور چیخہ پکا آشر ہوگی میانے بھی کیا کیا ہے اور وہ شور میرے پاس ان کے بچے والد سب آئے ہیں and he said کہ we would opt out of we want to opt out of this and I said sure it's not my child you can opt out of it اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں بات ویڈیوی سب آئے ہیں ویڈیوی سب آئے ہیں کہتے ہیں آپ کو کیا دروہتا ہے جنلی کی میں کہا وہ فارم آپ کو دی ہے اس میں لکھا وایا مجھے یہ دروہتا ہے یہ تو دیٹا ہے جو میں کلیٹ کرتے ہیں they said نہیں this is mental torture sorry this is mental torture and I said on three people out of four people mental torture on three people ایک سب سے بڑا mental torture کہتا ہے نہیں میری بچے کے اوپر اوپر بیوی پر اوپر بتاتا ہوں کس پر اوپر سائنس سمجھ لیں آپ کے اوپر ابھی اوپر 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 سیڈیو مل جا کے بیوی اپنے بیٹے کو دیکھ کے اور میرے پر تارچر ہوا ہے آپ دونوں کی ذکر دوگ دیکھ کے ایک اکیلی شخصیت پر کوئی تارچر نہیں ہے وہ جو پینسے سے لڑائیاں کر رہا ہے اس وقت ٹھیک ہے اس نے اپنی دنیا اس کے اوپر کوئی تارچر نہیں ہو رہا یہ آپ تارچر کر رہے ہیں اپنے آپ کو اور پھر مجھے یہ برداشت نہیں ہے آپ کے اندر کہ آپ کا بچے کو آپ کے اپنے کمرے میں رکھا ہے ہم نے absolutely no pain سردی گرمی ایسی لگا ہے سب کچھ ٹھیک ہے اس کی کپڑے پینے میں اس نے comfortable ہے وہ کبھی بھی بیٹھ سکتا ہے کرسی لگی بھی کتاب کھول کے پڑھ نو آنسوں سے رو رہی ہے اور لیٹرل ہی مجھے بدوائیں دے رہی ہو در سیدھیوں میں جا کے یہ اصل میں یہ مسئلہ ان لوگوں کے ساتھ جو ٹرینزٹ سے گزنے ہیں ٹیکنالوجی سے پہلے والی ان سے ہینڈل نہیں ہو رہا یہ سارا سامنے میں آپ کو ابھی یہ ٹیسٹ دیتے ہو اپنے بچے کے سامنے کریں ابھی یہ ٹیسٹ کریں اپنے بچوں کے سامنے اگر آپ کا بچہ ٹیسٹ کر گیا رہا تو ابھی بچت کی چانس ہے برنہ یہ کریں زیرو اکٹیوٹی روم اپنے بچے کو اسے موبائل چھوڑیں اپنے بچے کو اچھا سیپل ٹیسٹ کریں اپنے بچے کے سامنے بیٹھائیں وان منٹ سکسٹی سیکنڈس سکسٹی سیکنڈس اس کو کہیں سامنے بیٹھ جاؤ ہاتھ اگر یہ بچہ ٹیسٹ کلیر کر گیا تو دوپمین لاک نہیں ہوئی اور اگر کرنا آپ کا ٹیسٹ پاس کر سکا تو دوپمین لاک ہو چکی ہے دیکھنا بھی کیا کرتے ہیں بچے آپ خود دیکھئے گا آپ کے بچے کیا کرتے ہیں میں تو دو گھنڈے اکٹیوٹی میں دوپمین بیڈراغ کرنی تھی ابھی ابھی چھے مہین نہیں آپ کر کے دیکھیں آپ کو پتہ چل رہے گا آپ کے بچے کے ساتھ مسائل کیا ہیں only one minute test thermometer بھی دو منٹ لیتا ہے میں نے آپ کو اتنا آسان ٹیسٹ بتایا ہے بخار نہیں اس سے بھی جلدی تیسٹ کر رہے گا دوپمین کر کے لیے آپ کے بچے کے ساتھ آگر آپ کا بچہ دونوں ہاتھ یہاں پر رکھ کے کسی کے اوپر سیم پر آپ کے سامنے دو ایک منٹ کے لیے آپ کو بچہ بیٹھ کے دکھا دے he does not have to do anything یاد رکھے گا if he does something بچہ فیل ہے اب دیکھیں پھر آپ کے بچے کے ساتھ کیا ہوتا ہے سکسٹی سیکنڈ کا ٹیسٹ نہیں کلیر ہوگا بچے کا یہ آپ بڈی کو سمجھ نہیں رہے ہیں انزائیٹی تو بہت چھوٹا مسئلہ ہے آپ کو بتاؤنا there going to اب چھوٹا کیا ہے اب ایک مسئلہ میں بھولیا آپ کو بتانا اچھا ہوگئے یوٹیوب نے اور نیٹ فلکس نے ایمٹی ڈوپمین سیلز کے اندر کیا کیا ہے ان کی کیاوستی کا سینٹر ہے ڈی تھری ڈی تھری کو فنل کیا ہے اب وہ ہوتا کیا ہے وہ ایڈیالوجی لے کیا آتا ہے ایسے ایسے crime کرنے ہمارے بچوں نے جو کہ mimicry کر رہے ہوں گے serotonergic mimicry کر رہے ہوں گے جو نیٹ فلکس میں کوئی سین دیکھ لیا انہوں نے اور انہوں نے ان کی possibility matrix میں آگا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں because of whatever factors that he has تو ابھی اب وہ والے crimes دیکھیں گے جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے بچوں نے invent کرنے اصل میں وہ invent نہیں کریں گے وہ بھی کوئی سے دیکھ رہے ہیں آپ نے بھی دیکھ رہے ہیں وہ تو دیکھ رہے ہیں اور وہ والے crimes انہوں نے یوٹیوب کی وجہ سے نیٹ فلکس کی وجہ سے whatever they are going to watch because dopamine کا ایمٹی سیل برداشت نہیں کر سکتا کہ zero activity انہوں نے activity کہیں نہیں harness کرنی ہی کرنی ہوتی اب possibility کی بات ہے جس کو جو موقع ملے گا وہ وہاں سے invention کرے گا classic crimes کی کہانی ختم پولیس والوں سن لو میری باتیں نئے سے نئے قسم کے مجرمین ابھی دنیا میں آنے والے ہیں ایسے ایسی حرکت کریں گے جو میاں والی میں ہو رہے ہوگی اور اس کی you know strategy اسلامباد میں یا کداشی میں لکھی جا رہے ہوگی اور control room کہیں پہ سائی وال میں پڑھا ہوگا یہ سارے آٹھ نو لڑکے نوال ہوئے ہوں گے this is what's gonna happen classic crime strategy بدل جائے گی physical exercise physical activity بچوں میں ان کو سپورٹس کی طرف لے کے جانا ان کو physically active کرنا اس کا کیا رول ہے mental health کی اوپر before 13th year جب آپ کا prefrontal cortex ابھی نہیں بنا ہوتا تو چلیں 15th year بھی کر لیں کیونکہ اس کو 3 سال میں بنتا نہیں ہے ابھی ponds create ہو رہے ہوتے ہیں پہلے 3 سال میں تو اتنی physical activity مست ہے کہ 200 yards بچے کو crawling اور creeping کرانی everyday minimum بتا رہا ہوں آپ وہ جرنلز گوگل کریں مفتے ہیں پڑھیں especially امیاں وہ پڑھیں آپ کو پتا ہو کے اور بچے کو خود help منت کریں چنکہ چھوٹے بچے ہیں وہ help نہ کریں کہ بچے کو خود ہی ہاتھ پرپیٹ کو تھا رہے no no don't do that آپ اس کا brain damage کریں little آپ اس کے وہ ponds نہیں بننے دے اب یہ science اگر آپ کو سمجھ آگئی تو آپ کو پلچہ لے کتنی ضروری ہے physical activity سو یہ سارا پون میکنزم آپ کے dendrites اپنی جگہ پلیس ہو رہے ہیں بن رہے ہیں trillion dendrites بننے ہیں ابھی تو وہ تب بنتے ہیں جب چار چیزیں حرکت میں ہوتی ہیں تو دماغ کام کرتا ہے سب سے زیادہ جو brain ہے نا وہ کام کیسے کرتا ہے کہ brain order پہ کام کرتا ہے سو ایک ریسٹورن میں جائیں اور وہاں پہ order ہی کام ہو رہے ہوں تو آپ کو let's just say مہینے کے order دیکھیں مہینے میں دس orders ہو رہے ہیں تو آپ کتنا کرو رکھیں گے ایک بندہ رکھیں گے مہینے میں دس order دینے ایک جگہ پہ دن کے سو order آتے ہوں تو آپ ایک بندہ نہیں رکھ سکتے ہیں دس بندے رکھیں گے اس طریقے سے ایک اسی ریسٹورن میں دن کے سو order تو ہوتے ہیں مگر روز ہوتے ہوں تو دس بندے بھی رکھیں گے پھر آپ شفٹیں رکھنے ہی پڑھیں گے آپ کو بلکل اس طریقے سے employees بڑھ رہی ہیں نا activity کی وجہ سے بلکل دماغ کے اندر pawns بڑھ رہی ہیں activity کی وجہ سے ملکم اور سب سے زیادہ activity کراتا ہے motor neuron اور وہ آپ کے muscles ہیں ملکم physical activity زیادہ ہوگی brain خود ہی pawn بنانا شروع کر دے گا مسئلہ یہ ہے تیرونے سال کے بعد pawn بنتے نہیں brain ہے جو lock ہو گیا ہو گیا اس لئے restaurant کی example دے رہا ہوں کو کہ اگر آپ نے باہر activity شروع کروا دی اگر football کھلا دیا آپ نے یا رگبی کھلا دیا یا you know team sports ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو پھر coordination cognitive skills بھی بڑھتی اور motor skills بھی بڑھتی ہیں cricket میں اتنا وہ نہیں ہے cricket میں ہمیں پتہ ہیں پاکستانی ہے اتنی زبردست technique ڈھونتے ہیں کہ feeling نہ کرنی پڑے ٹھیک ہے ہلنا نہ پڑے ہم کھڑے رہتے ہیں ball آ بھی رہی ہوتی نا جب تک ball نہیں آتی نا تب تک ہماری movement نہیں شروع ہوتی سو آپ squash کھلوائیں بچوں کو ٹھیک ہے جو کہ team sport نہیں ہے football کھلائیں squash کیوں کہہ رہا ہوں اس سے tough activity physical انسان نے نہیں بنائی this is the best exercise swimming swimming and squash یا پھر horse riding جس کو horse riding میں لگتا ہے انسان بس بیٹھا ہوتا ہے اس کو اس نے کبھی گوڑے پہ بیٹھا نہیں ہو میں trained to horse rider ہوں اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں جتنی physical train ایک horse riding میں آ سکتی ہے swimming horse riding squash یہ تین وہ ہیں جو کہ مطلب brain کو جس طریقے سے یہ active کرتے ہیں آپ کے ductiles مطلب ایک ایک muscle demand کرتا ہے کہ especially جب چھوٹا بچہ ہو اگر چھوٹے بچے کو swimming سکھا دینا آپ نے آٹھ نو سال کے بچے کو پھر تو آپ نے احسان کی اس کو by the way human beings are natural born swimmers ہم اپنے آپ کو swimming سے ڈرائیو آؤٹ کرتے ہیں ایک دن کا بچہ بھی تہرنا جانتا ہے تو چھوٹا بچہ جو ہوتا آپ نے یہ تجربہ کسی unsupervised environment میں مات کیجے کا ایک دن کی بچے کو پائیں میں پھنگ دیجے کا مگر جانتا ہے کہ if you do it in a controlled environment you will find out کہ بچہ پہلے دن کا بچہ ہوتا ہے مطلب مہابرہ دن کیا ہے پہلے دن کا بچہ جیتنا مرسی infant ہو وہ تیار سکتا ہے پاکسا 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 تو swimming is such an amazing sport because it uses every single muscle of the body every single muscle horse riding uses every single muscle of the body squash every single muscle of the body football no not every single muscle cricket not by far okay football میں پھر چھوڑا لگ جاتے ہیں میں گئے cricket میں نہیں لگتے ہیں اور وہ بہت چھوٹے دورانگی ہی ہوتے ہیں اور مطلب legs کام کرتے ہیں دونوں سپورٹس کے اندر بولر نہیں ہیں تو پھر تو کھانی ہی ختم آپ کی پھر تو زیادہ کیا مسئل لگیں میں ساری اومر کرکٹ کھلتا رہا ہوں بڑی ایکسٹریم کرکٹ کھلتا رہا ہوں ابھی میں 17 yard challenge کھل رہا ہوں ابھی 17 yard challenge کھل رہا ہوں that's 180 km کے اوپر ball آتی ہے 17 yard سے خندی کے fastest baller کر رہتے ہیں میں تھکتا نہیں ہوں اس میں because میں batsman ہوں you know I just I don't I don't I'm using cognitive skills there اب آپ نے آپ کو time کرنا زیادہ neck muscle literally neck muscle ہی تھکتا because آپ نے helmet میں بس اپنے آپ کو لٹکایا ہوتا ہے so know what to get yourself involved in اگر آپ میں آپ کو اس کی بلکہ study بتاتا ہوں psychology کی study ہے کہ swimmers کو انہیں تین groups میں split کیا اور ان کو measure کیا data کی کتنے عرصے تک کون کون سا group swimming کر سکتا ہے اور وہ group by interest تھے تو جو لوگ athletic capability بڑھانے کے لئے swimming کر رہے تھے سب سے پہلے انہوں نے swimming چھوڑ دی group 2 جس نے middle میں چھوڑی سال دو سال maintainer وہ جو hobby کے لئے انہوں نے number 2 پہ چھوڑی تھوڑا سا راو اور جنہوں نے سب سے دیر سے چھوڑی انہوں کو بھی چھوڑی بھی نہیں وہ کہے جنہوں نے because that's a permanent requirement بالکut تو جب وہ اس طریقے سے چل رہے تھے تو by purpose وہ swimming کر رہے تھے جن کا purpose ہی چھوٹا تھا ان کی کانی ختم جلدی ہو گئی وہ جب تک مقابلہ تھا مقابلہ جیت گیا ہار گیا کانی ختم کر دی جن کی hobby تھی انہوں نے haphazardly آتے تھے اپنے شوق پورا کرنے کے لئے تو شوق کی تو وہ دوپامین ہے بس ویڈرال ہو گیا half life جنہوں نے purpose بس آگے گا رکھا باتا کہ میری ضرورت ہے لانگ ٹم گول جی ہاں گولی لانگ ٹم ہے تو پھر وہ لانگ ٹم ہے باڈی بھی ٹائم لیتی ہے even though swimming is gonna give you adrenaline rush اور muscle immediate pump ہوتا ہے تو feeling ہی آتی ہے کہ اوہ میرا تو کام ہو گیا specially اگر آپ پہلے سے جن میں رہیں تو swimming تو آپ کو اسی وقت آدے گھنٹے میں وہ workout دیتی ہے جو آپ دو دو گھنٹے تین تین دنواز آپ اچیو کرتے ہیں آپ کا اسی ویفلیکس ہو جاتے ہیں so swimming کیوں میں مثال دے رہا ہوں یہ سائی سپورٹس کی physical capability چھوٹے بچے کو دے physical routine بچے کو ڈال دیا آپ نے آپ brain cells بڑھا دیں اس کو اگر آپ نے physical routine بڑھائی ہوئے IQ بڑھا دیں 8-9-9 points on the index IQ بڑھ جاتا ہے پونس بڑھے ہوں گے age جو ہے وہ تیرہ سال سے جہاں age تو brain بتا رہا نا تیرہ سال سے پہلے brain factory اپنے spawns produce کر رہی ہے اس دوران اگر آپ نے physically super active رکھا ہے بچے اس کی نشانی بتاتا ہوں especially امیوں کے لئے اگر آپ کا بچہ خود نہیں سو رہا تو پھر آپ نے کوئی activity نہیں رکھی اس کی جو اس level کی نہیں ہے بچہ crash ہو جانا چاہیے بچہ ایسے جھوم رہا ہو شمان خود اتنا تھکنا چاہیے بچہ اور اگر آپ کا بچہ خود سو رہا ہے تو مطلب crash کر کے سو رہا ہے تو ایک فیکٹر پورا ہوئا شواب میں یہ ڈیکیٹر کرتے ہیں if you have to force the kids to sleep so you are failing somewhere else this is the category where you are failing یعنی کہ اتنا important is physical activity and exercise under the 13th year تو آپ کا دیکھیں آپ جگہ ہی بول رہا ہوں ایک CEO میں اور security guard میں 2 points of IQ کا difference ہوتا ہے آپ 10 points یہی میں drop کر دیتے ہیں انسے physical routine کام کرنے کے انسے اور یہاں schools بناتے ہیں gym کا period that's not enough gym کا period is اور آپ جدہ سکول جاگے دیکھیں جم کی پیرین میں ہو کریں گبشپ ہو رہی ہے یہاں دیکھیں گبشپ نہیں ہوئی ہوتی کوئی وہی سینٹر ہے دوپامین نہیں ہوتا 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 ہے جو literally آپ جائیں جم کی پیرین میں especially overseas جو جائے دیکھیں یہ go to your kids and daughters school gym and you'll find out why they're going to the gym they're not working out this muscle or these muscles they're working out some other muscles ملکم اندر لکھیں گے shrink کریں گے dopamine centers اور وہ تب ہی shrink ہوں گے جب آپ کی effort بڑے گی کیونکہ effort کم کرنے کی سے dopamine آتی ہے microwave dopamine دیتا ہے effort ہی نہیں گاڑی dopamine دیتا ہے خود نہیں چلنا پڑ رہا machineیں جتی ہی machineیں ان سے دھول ہو جائیں گے آپ organic ہو جائیں گے آپ دھولنے machineیں آپ حیران ہو جائیں گے سینکڑوں کی تعداد میں ایک عام آدمی کو گھر میں بیل جائیں گے every single thing we have a machine for you need to come out the machines I'm sorry تھوڑا سا مشکت بڑھانی ہے ہم نے Mother Teresa Mahatman Gandhi model پر لائف کر تھوڑا سا آپ نے سوال کیا اس کے جواب میں بتا رہا آپ وہ آپ کے ذہن میں کلا ہے یہ extreme spectrum پہلا indicator ہے دوکھے دکھتے ہیں اللہ 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 اگر آپ کو یہ ہی دکھ رہا تھا یہ کیا بات ہے یہ آپ کے تماغ میں اندر سے ہرتال کی اس کو میں شروع میں کہا ہرتال کر دے گا کہ وہ نہیں میں دو میل پیدل جاؤں دو میل پیدل جاؤں چھے چھے میل میں پیدل سکول جاؤں میں پیدل چھے میل سکول چلتا روز آنے جانے کا بلکل اتنی واک تھی اتنی ایکسرسائز تھی یہ تو سکول کے بچوں کی باپ پاکستان ساہرہ ابھی بھی چھے چھے میل ریڈی والے سے دیکھیں ایک ریڈی والے کا ٹریک دیکھیں میں نے اس دن کو اس ٹیارڈ بتا رہا تھا میسی پتا کتنی دیر بھاگتا ہے فوٹبال کے میں میسی پتا ہے میرے ریڈی والا نائٹس ہیں خالی حلو بیچتے ہیں آپ کو پتا ہے کتنی میل چلتا ہے روز ریڈی دیکھے کار کر رکھا ہے ایرونالڈو ہے میسی یہ کام اور وہ تو کسی ملین ڈالر کے بیشے بھاگتے ہیں نا یہ پچاس روپے کلو پر بھاگتا ہے اور سمجھے یہ اب زبرستی کی باتیں میرے سامنے میں یہ پلاسٹک کی گھنے میں چلے گی If human beings are doing it right in front of your in your own street with no money with no money for no money you know because something else is driving me you know what drives the ریڈی والا کیا کرتا اس کے بچے کی شکل میں سے سامنے ہوتی ہیں رات کو ایسے دیکھتے ہیں اپنے باپ کو کہ کھانا ملے گا آج پرپس ہوگا تو آپ سو میر بھی بھاگیں گے ریڈی لے کے بھاگیں گے آپ تو یہ this is ہمارے پلانٹ کے ہماری شہروں کے ہمارے گلیوں کے لوگ ہیں جو ہمارے سامنے سے گدر جاتے ہیں ارگینک لائف میں ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں انہیں یہ تو ہونے سے پر ہو رہا ہے ہمارے سامنے یعنی کہ یہ سب ایک بڑی وجہ اس کی آرام پسندی ہے اور سستی ہے دوپامین سستی تو دوپامین کی طور پہ آتی ہے نا ہیرس ٹائم بچائیں گے ایفرٹ بچائیں گے ٹوٹل ٹائم ٹوٹل ٹائم ٹوٹل ٹائم ٹوٹل ٹائم ٹوٹل ٹائم ٹوٹل ٹائم ٹوٹل ٹوٹل ٹائم چوتھے منٹ کے اندر اندر آپ کا فرسٹریشن لیول بڑھ جاتا ہے because now you are explaining that dopamine کا کلوک ہم سے تیز ہے اب یہ سائنس میں میں جائے کہ بسیب تارل آپ پانچ منٹ گھڑی پر دیکھیں گے بھی تو آپ کا ذہن تین منٹ میں پانچ منٹ پورے کر دے گا یہ سون پر تارلو ہے تارلہ سائنس نہیں بتارلو تیسرے منٹ میں آپ کو لگے گا پانچ منٹ وہ لوگ جھوٹ رہی بھی ہو رہے تو جو کہتے ہیں میں تمہارا ایک گھنٹے سے ویٹ کر رہا تھا وہ ان کا ذہن وہاں کے گھنٹوں ہی لگاتا ہے وہ جو لڑکا بچہ zero activity room میں تھا اس کو یہ پوچھے نہ کیوں گے رہے ہو I don't know maybe you put in that Gantanama Bay for an hour Gantanama Bay and an hour literally this is o'clock you were there for 19 minutes only تو جب آپ پو dopamine retardation کریں گے تو وقت بڑھ جائے اسے پڑی تھانی رہا ملے سنا ہے بندے نے پوچھا اسلی کانچنو آرہ کہ آپ نے چودہ سو کتابیں لیکھے دیں اور ایک ایک کتاب آٹھ آٹھ نونوں جلدوں کی ایک ایک جلد تین تین چار چار سو آٹھ آٹھ سو صفوں کی ایک بندہ کیسے لکھ سکتا ہے and he said کہ آپ نے ابھی وقت کا طول دیکھا ہے وقت کا عرض نہیں دیکھا ہوئی جانا کہ وہ stretch کیسے کرتا ہے تو یہ اصل میں میں نے آپ کو بتا رہا ہوں گی یہ طریقہ ہے وقت تیری سے تب گزرتا ہے جب dopamine flow رہا ہوتا ہے dopamine رک جائے وقت رک جاتا ہے we have the capability to do that میں کوئی metaphysical یا فیزکس کی کوئی پورٹل نہیں کھول رہا ہوں میں آپ کو آپ کے ذائب باتیں بتا رہا ہوں آپ کے اندر سے گزرے گا یہ بات آپ جب آپ اپنی لائف روٹینز میں ڈوپیمنٹ کنٹرول کریں گے تو آپ کو پچھلے گا وقت میں برکت کیسے آیا جاتا ہے however so اگر آپ کا total time perceived is less than the actual lapse time تو dopamine مل جاتے گا تو sorry بڑھ جاتے پھر frustration ہو رہا دی آپ کو so آپ organic routine میں جائیں آپ کو پتہ ہے کہ بھئی میں نے team wheel school جانا ہے پیدل جانا ہے تو سیل فون کیا ہوتا تھا آپ ورڈ سیپ کو بھول جائیں گے اگر آپ کو دوبارہ چالیس دن میں نے سیل فون دے دیا تو آپ بقاعدہ پوچھے بتاؤ message کے reply میں کونسا والا بھٹن دبانہ سے جب میں وینڈو کھول لوں اس لیول پہ ہم ڈائلیکٹڈ ہیں اتنی جلدی ڈائلیکٹڈ ہو جاتے ہیں پانی سے لانے بنایا پانی جس پیندے میں ڈالا اسی کی شکل بنا لیتا ہے اپنے آپ کو اپنی پرسنل روٹین کے اندر ڈو اچھرس موڈل کے پر آئیں میں کپڑے سینے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں مگر کپڑے دھونے کے لیے تو کہہ رہا ہوں کہ اپنے کپڑے دھو تو دھو سینہ نہیں ہے چاہ دھو تو دھو تو دھو اور اس طرح بھی خود کرو اور خواتین ساری لڑکے بھی کھانا خود بنانی کوشت کریں تاکہ آپ کو پڑا چلیں چیزوں میں وقت لگتا ہے وہ وقت ہی تو آپ نے گزارنا ہے کہ اچھا let them you know all things be done on their own time instead of expediting it اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا کہ سر اس طرح تو ہم کوئی بھی کام نہیں کر سکیں گے ٹائم پر نہیں تو آپ جلدی شروع کریں گے پھر آپ مجھے پتا ہے میں چھے میل جانا ہے تو پھر میں ڈیسپلی ملتا پہلے اٹھوں گا تو it's that sort of a problem دوسرا ایک مفروضہ جہاں پہ میں ایک اور چیز آپ نے بات کی ہے فیزیکل روٹین کی چار کوڈرنٹس ہیں میں وہاں سے دیکھ رہا ہوں وہاں سے میرا دماغ سکتا ہے فیزیکل کوشنس اموشنل کوشنس mental کوشنس and spiritual کوشنس میں چاروں کا مرکہ نکال رہا ہوں تو یہ جو مفروضہ سائنس نے دیئے 8 گھنٹے سونا ہوتا ہے that's the disease human body does not want 8 hours please don't leave it 8 hours 4 hours intermitently 6 hours 24 hours پورے کرنے 4 گھنٹے رات پورے کرنے اور 4 گھنٹے دن کو سوئے کرنے زور کے بعد that's it اس کے علاوہ آپ پھر necessity اور luxury کو breach کرنا ہے اب سونا آمیں لیکن رات کو یہ melatonin کی cycle جو ہے trigger ہی رات کو ہوتی ہے آپ اگر دن کو melatonin trigger کروا رہے ہیں جو seed کا chemical ہے تو مسئل ہے کیونکہ melatonin sun-locked ہے melatonin سورج سے lock ہوا ہوئے ہیں سورج out ہوتا ہے melatonin on ہوتا ہے سورج off ہوتا ہے آہ سورج on ہوتا ہے تو melatonin off ہوتا ہے سو ہم اس کو آہ medical science میں آہ سینسر جو ہمارے ہیں نا سینسرز وہ ان کو ان سے بچھتے ہیں یہاں تک کہ اگر ایک spot light بھی کامنے میں ہوتا ہے تو melatonin off ہوتا ہے body neuronal sensors melatonin سے سر سے پہلے کرتی ہے بتاتی ہے کہ light ہے بھائے light ہے light کے اندر کیا science میں اس میں نہیں جا رہا ہوں اس میں بڑی تفصیل ہے کہ وہ melatonin کیسے trigger کرتی ہے مگر کرتی سو ہم pitch black create کر سکتے ہیں دن کو بھی اس میں melatonin کی cycles evaluate کر سکتے ہیں مگر مات کریں اللہ نے قرآن میں لکھا ہے نا رات کو ہمیں ہمارے لئے آرام کیلئے بنایا ہے تو کسی ورے سے پتایا ہے ومن شرح خاص سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کسی ورے سے پتائی تھی وہ ہماری chemistry کے ساتھ ہے رات کے وقت صرف melatonin نہیں trigger ہوتا نا رات کے وقت سو جاتے ہیں R.E.M. state جیسی ہی ہوتی ہے سارا cortisol adrenal cortex اور adrenal medulla cynical کے سارا cortisol دل میں بھن جاتا ہے اور دل کی شریعانیں صاف کرتا ہے اور وہ بھرا رہتا ہے اس لئے رات کو ڈر لگتا ہے ہر جو سے cortisol is a chemical fear اور اس لئے جب ٹک ٹک ہوتا ہے رات کو ایسے لگتا ہے جن ہے دن کو ایسے لگتا ہے کہ مالی ہے دیکھیں کام والا ہے رات کو سینے میں پین ہوا لگتا ہے heart attack دن کو heart attack اور ہو لگتا ہے گیس ہے کیونکہ ہمارا cortisol رات کو دل میں بھرا ہوتا ہے اس کو لگتا ہے 4.5 hours کیونکہ ڈیپینڈن ڈیڈن ڈیڈ کلاس ہم اگر چار گھنٹے کے اندر اندر cortisol نے بدراہ ہونا ہی منا ہے پہلے تو ریلیس ہوگا سارا دل میں بھر جائے گا اور پھر یہ رات کا fear یہ ضروری ہے کہ آپ کا دل رات کو بھرا ہو کیونکہ دن کو جو مرضی کر لیں آپ آپ کا melatonin تو ٹرگر کر لیں گے آپ یہ رات کو ہوتا ہے یہ رات کو ہوتا ہے sleep for more than four and a half hours and once you have a four hour sleep میں بتا رہا ہوں مجھے ڈیڈ ڈیکیڈ ہو گیا four hours کے پر آپ کے پاس 20 گھنٹے ہیں دنیا کے پاس 12 گھنٹے ہیں آپ کے پاس 20 گھنٹے ہیں آپ کے پاس 20 گھنٹے ہیں You are living two lives I know I am living three lives I am living three lives کیونکہ میں نے 8-8 گھنٹوں کی شفٹے منائیں اور 8 گھنٹے بعد میرا جو ہے نا پورا 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 پریڈائم شفٹے میں کیونکہ میرا کام یہ نہیں تو میں ایک دن میں تین دن زندہ رہتا ہوں آپ بندہ ایک دن زندہ رہتا ہوں This is how برکت بار جائیں So again extreme um میں چھوڑنا 8 گھنٹے کی سلیپ کا یہ مسروضہ تو ہوں اور کون کہہ رہا ہے 8 گھنٹے ہمیں ہم بیتھن کھریں بارہ بارہ گھنٹے تو ہم لڑکا لوڑکیں سو رہا ہیں اور کتنا لیٹ سو رہا اور کس ٹائم سوٹا ہے کس ٹائم اٹھتا ہے اس کو اور اوپر سے اس چیز کو نارملائز کرنے کے لیے ہم یہاں خود کیونکہ ہم بیریٹی کو پتا ہوتا ہے ہم بھی بارہ میں جو اٹھتی ہے سب کو پتا ہے اوہ اے بھی لائیں ٹوچھے کام والیاں شہروں کو کھانے بنا کر دیتی ناشتے کیونکہ باجی کو تانگ نی کرنا اور اگر باجی صبح جلدی اٹھ رہی ہے تو وہ اپنے نام کو لو سوشیو اکنومک کلاس سمجھتی یہ ہے دوپامین کی اصل بیماری یہ جو کسی اور کیمیکلز کے اندر نظر آتی ہے وہ بیماری اصلی سٹیرٹومین اور دوپامین کی مالفنکشننگ ہے جلدی اٹھ رہی ہے وہ بچاری پینڈو ٹائپ اورت ہے اس لیے صبح صبح اٹھتی ہے شہر کو نہ کھانے دیں آپ بے شک ٹھیک ہے میں آپ کو یہاں پہ درسنگ دینا چاہتا ہوں اپنی خدمت تو کریں نا شہر کی خدمت تو بے شک نہ کریں اپنے لیے بنا دیں اس میں شورٹ ویڈیو نہ بھی بنا دیں کہ شورٹ کریں شورٹ ہوں کی خدمت تو یہ کھٹا ہی ہے ہاں کھٹا ہی ہے اٹھلیش اپنے ہاں کو تو نقصان نہ دیں اور چلیں اپنے ہاں کو بھی دے دیں ان بچوں کو کیوں پریسیدنس سٹ کر کے دے رہے ہیں کہ بارہ مجھے اٹھنے نورمل ہے وہ تو آپ کو دیکھ رہے ہیں جی جی رول وہی ہے جو امی یاد رکھئے گا رول وہی ہے جو اپو ہیں بچوں کی تربیت آپ کی لیکچر سے نہیں ہونی آپ کے کرتوتوں سے ہونی کے پاس چلیں کھٹا ہی ہے جو اپو ہیں سوگر سے ڈیو کی خدمتھ کر دیئے ہاں جو پاکستان کا اور اسلامباد کا بڑا مشہور سکول ہے اور بہلا آیا آتا ہے انکھی اس سوہ بڑے ہوتتا ہے بل گیوٹ باہرم رفے سات بے سے پہلے اٹھا آئےidée ہوتا ہے ایکٹیو ہوتے ہیں اور ہم دردست بجے اٹھتے ہیں اور یہ ہوتے ہیں پرپوسفل لوگ and i just keep looking at this boy and i'm like what's your name it's like sir abdurrahman i'm like abdurrahman مامر ترا تو سبب چھے بجے اٹھنے کے لیے lecture تم نے prepare کیا ہے bill gates کے نام سے problem is somewhere else ساڑھے تین بجے اور چار بجے کے بیچ میں ایک عرب بندہ اٹھتا ہے فجر پڑتا ہے تم یہ سمجھا رہے ہیں تم چھے بجے bill gates کو اٹھا رہا ہے اور تلیہ موٹیویشن وہاں سے مجھے بھی وہ پیسے بنانے کے لیے اٹھ رہے ہیں ہم جنت اور آخرت بنانے کے لیے اٹھ رہے ہیں تلیہ بھی نظر آئیں گے because you don't even know that exists so it's a it's a big problem مفتی صاحب بہت مشہور ہے مجھے نام بھول گیا ہوں پاکستان کے top نام چھولر تھے کراچی میں سکول کا ٹور کر کے آئے تو کہتے پاکستان میں یہ آلات ہیں کہ میں سکول میں گیا اور میں نے بچے سے کہا بچہ صبح کی ادھان آرتا ہیں ہے آرت اس سے interviewing تو بچے نے کہا kukulu kudu کہتے ہیں یہاں یہ کہتے ہیں وہاں یہ آرہ تھا Albert یہ نہیں تھا یہinha throwing یہ نہیں تھا Bill Gates صبح چھے و جے تو یہ کہ راو اور کیا ہےอยاج ہیں اہ میں تو یہ کیا ہوں گا ہے تو کہ سےードر سے دے رہے ہیں دیفنیشن اور کو ڈاکڑی سے کریئے ہو رہے ہیں آپ جان رکھتے ہیں دیفنیشن میں آپ سکروں پر طول GOT ہے آپ کاPN sai دیں کہ نہیں ہے آپ کا版 چ conscient ہے آپ کیا یاد نہیں ہے اس کیونکے کیا آپ کو میکنے کاف کیا تو میں خود آپ پاکستانی جماں کا باتگی بات ہو مجھے لوگوں نے کہا آیا میں سونہ 7 مرٹ بہ کروں ہی ہیں. I don't even know کہ دنیا کیا سی ہوتی ہے سبا ساتھ آر بجے. میں نے کبھی دیکھی نہیں. Yeah. Okay. The problem is something else. جزاکاللہ صاحب بھائی. دل تو نہیں کر رہا کہ اس کمیسیشن کو انڈ کریں. لیکن انشاءاللہ پھر دوبارہ سے آئیں گے اونچہ اپک کے ساتھ آپ لوگوں کے لیے یہ ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا. پھر ملتے ہیں انشاءاللہ بریک کے بعد.